اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں امید پڑھتی ہوں سب فیری ایس سے ہوں گے نیو مکمل نوول آپ کی حدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو کائنگی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائٹ اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں اور اس بار یونیورسٹری ٹاپ کرنے والی سٹیڈنٹ کا نام ہے نور جاوید اس کا نام اناؤنس ہوتے ہی ہر طرف تعلیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی اور وہ فقر سے سربلند کیا سٹیچ پر گئی نور نور اڑ جا کب سے اٹھا رہی ہوں حمیدہ نے اسے جنجوڑا اوف اممہ کیا کر دیا انام تو وصول کرنے دیتی وہ بیزار سے لہجے میں بولی اڑ جا رات بھر ڈرامے دیکھتی رہتی ہے اور صبح اٹھائے نہیں اٹھتی دیکھ کتنا ٹائم ہو گیا ہے نماز کی ہوش ہے کچھ اور وہ اس کا بستر سمیٹھتے ہوئے وہ نہیں اممہ آپ ہر بار مجھے جگہ دیتی ہیں یہ کہہ کر کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے ابھی تو روشنی بھی نہیں ہوئی وہ بال سیدھے کر کے باندھ کر اٹھ گئی کونسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خوبصورت انداز میں سوتی اور اٹھتی ہیں میرے تو جوتے غائب ہیں اممہ جوتے کدھر ہیں میرے وہ نیچے بیٹھ کر پورے کمرے میں نظریں دڑا رہی تھی آخر کار اسے جوتے نظر آ ہی گئے ساری نیند خراب کر دی اسے افسوس ہو رہا تھا ارے بیٹا صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے برکت ہوتی ہے نہ کہ منحوسوں کی طرح مو کھل کر سونے سے اممہ آپ سکول میں جایا کریں اچھی استانی بن جائیں گی وہ اپنا دبٹہ لیتے ہوئے بولی ہاں ہاں اور گھر تیرا اببہ کوئی نوکر رکھ کر دے گا نا وہ سنبھالے گا کیونکہ ان کی شہزادی کام جو نہیں کر سکتی دیکھ شہانہ کی بیٹی کو کیسے اممہ اب اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں آپ میں تو روز کہتی ہوں اس شہانہ آنٹی کی بیٹی کو یہاں گھر لے آئیں مجھے باہر ٹینٹ لگا دیں میں گزارہ کر لوں گی وہ دانت پیسے ہوئے بولی کیونکہ اسے شہانہ آنٹی کی بیٹی کومل سے سخت چڑھ تھی پیار تو خیر شہانہ آنٹی سے بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اممہ کے ڈر سے ان سے عزل سے پیش آتی تھی اچھا آج شام کو وہ جو عید پہ جوڑا پہنا تھا نا وہ پہن کر تیار ہو جانا تجھے دیکھنے والے آ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولیں وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی اممہ آپ نے تو کہا تھا کہ داپلا کروا دوں گی اور یہاں مجھے سسرال بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دیں ہیں بیٹا اتنا سروایہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم تجھے آگے پڑھا سکیں ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ تو اپنے گھر کی ہو جائے جن کا قرض واپس کرنا ہے انہوں نے الگ ننگ کر رکھا ہے تیرے اببہ کی دکان بھی نہیں چلتی اب وہ داسی سے گویا ہوئی اممہ اللہ کی ذات ہے نا وہ بے نیاز ہے جب دینے پہ آئے گا بہت دے گا وہ ان کے آنسوں ساف کرتے ہوئے بولی مجھے زیادہ سبق نہ دے نماز پڑھتے ہوئے تو مات پڑھتی ہے تجھے جلدی پڑھا اب وہ دبٹے سے آنکھوں کو ساف کرتے ہوئے اندر چلی گئے وہ نفی میں سر ہیلاتے ہوئے وضو کرنے لگی اور نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی کتنا شاپٹہوں سے پڑھنے کا لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے وہ پڑھ بھی نہیں پائی میٹریک کے بعد اس نے ایک سال سکپ کرنے کے بعد فرسٹ ویئر میں داخلہ لیا تھا لیکن کالج کی اخراجات بہ مشکل پورے ہوتے تھے ابھی بھی اس کی ماں دو سالوں سے یہی کہتی آ رہی تھی کہ اگلے سال اگلے سال لیکن اس کی زندگی میں وہ سال ابھی تک نہیں آیا تھا اس کی آنکھوں کی کونیں بھیگ گئے کاش اتنے پیسے تو ہوتے میں پڑھائی مکمل کر پاتی پھر بابا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اپنی امہ اببہ کے لیے اس گھر کے لیے کچھ کر پاتی وہ مایوسی سے کروٹ بدل گئی ان کے گھر کے حالات شروع میں بہتر تھے پھر ایک دن اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے محلے میں انہوں نے چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی جس پہ ضرورت کا موٹا سامان تھا لیکن وقت گزرتا گیا مہنگائی اروج کو پہنچتے گئی اور ان کے حالات بگڑتے گئے آج وہ کافی لوگوں کے کرزدار تھے ہمیتہ بس اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی تھی وہ کافی دینوں سے شازیہ کے پیچھے لگی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ دیکھے نور کے لیے نور کو بھی وہ باتوں باتوں میں ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کر دین تھی وہ الگ بات تھی نور ایک کام سے سن کر دوسے کام سے نکال دیتی تھی اس نے شازیہ جو رشتے کرواتی تھی اور ہمیتہ کی کزن بھی تھی اس سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی اچھا سا گھر دیکھ کر میری نور کا رشتہ کروا دے تاکہ وہ اس کے فرض کو پورا کر دے اس نے ایک رشتے کا بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اس لیے وہ چار پائیوں کے لیے نئی چادریں نکال رہی تھیں چھوٹا سا گھر تھا دو کمرے ایک کچن اور ایک واش روم لیکن وہ اسے سمار کر ساپ ستھرا رکھتی تھی کیونکہ نور کو ککنگ اچھی آتی تھی پر صفائی والا کام کرنے میں اس کی جان جاتی تھی صرف اممہ کا ہاتھ بٹانے کو وہ کام کر دیتی تھی اس کے بس میں ہوتا تو وہ ان کاموں کو بھاڑ میں جھونک دیتی بابا کل والی آنٹی تلی دئی وہ چمچ موہ میں لیتے ہوئے من من آیا جی بچہ چلی گئی ہے وہ یہاں رہنے کے لائک ہی نہیں تھی جعفر نے فیضان کا مو صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر پیار دیا جہاں چھوٹا سا زخم تھا اس نے فیضان کے لیے ایک کیر ٹیکر ہائے کی تھی جس کی لاپرواہی کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو چھوٹ لگ گئی تھی بیٹا میں بتا رہی ہوں نا اس کی غلطی نہیں تھی صوفیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا دادو آپ رہنے ہی دیں اس کا دھیان میرے بچے کی طرف کم اور اپنے کھانے پینے کی طرف زیادہ تھا اور مجھے ایسی لاپرواہ کیر ٹیکر نہیں چاہیے اس گھر میں وہ غصے سے بولا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں شادی کر لو کوئی آئے گی اس کی ماں بنے گی اس کا خیار رکھے گی اور تمہارا بھی میرا کیا ہے آج ہوں کل نہیں انہوں نے روز کی طرح سمجھانا چاہا میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا وہ فیزان کو ان کے حوالے کرتے ہوئے بولا ماما کہاں سے آئی دادو وہ صوفیہ بیگم سے پوچھنے لگا کہیں سے بھی نہیں آئے گی بیٹا وہ پیار سے اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا بابا میرے کو بھی ماما لا دو فیزان پھر سے ماما لانے کی رٹ پکڑ چکا تھا صوفیہ بیگم چاہتی تھی فیزان کے کہنے پر ہی سہی وہ ایک بار ہاں تو کرے بیٹا ماما کھلونوں کی دکان پہ نہیں ملتی خود بھی سمجھ جاؤ اور اپنی دادو کو بھی سمجھا دو وہ فون اٹھاتے ہوئے بولا صوفیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی جہ پر کے باپ کی ریتھ ہو چکی تھی اور اس کی ماں دوسری شادی کر چکی تھی صوفیہ بیگم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اس کی شادی کروائی تھی لیکن اس کی شادی زیادہ دیر تک چل نہ سکی یہی وجہ تھی کہ صوفیہ بیگم جب بھی اسے شادی کا کہتی وہ جان شڑپا کر چلا جاتا تھا اوکے دادو اللہ حافظ اللہ حافظ بابا کی جان اپنا خیار رکھنا وہ اسے پیار کرتا ہوا گاڑی کی چاوی لے کر نکل گیا دادو آپ نے کہا بابا میرے لئے ماما لے کر آئیں گے جی بیٹا جی ضرور لے کر آئیں گے تمہارے بابا کے اچھے اچھے بھی لے کر آئیں گے فکر نہ کرو تو صوفیہ بیگم نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہا جہاں پر فیزان کو پورا وقت دینے کی کوشش کرتا تھا وہ آدھا وقت آفیس اور آدھا گھر گزارتا تھا آج کل زیادہ کام ہونے کی وجہ سے وہ اسے اس تنا وقت نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ سارا آفیس اس کے سر تھا لیکن جب وہ گھر ہوتا اس کا سارا وقت فیزان کے لیے ہی تھا پر تین سال کے بچے کی اور بھی بہت سی ضروریات تھی صوفیہ بیگم تیز چل نہیں سکتی تھی اس کے پیچھے سیڈیوں پر بھی نہیں ٹڑ سکتی تھی اس کے لیے جو کیئر ٹیکر رکھی جاتی تھی وہ جعفر کے غصے کا شکار ہو کر چھوڑ کر چلی جاتی تھی یا وہ خود اسے فارق کر دیتا تھا جیسے کل کیا تھا فیزان کی طبیعت شرارتی تھی وہ ایک جگہ بیٹھنے والا بچہ نہیں تھا ابھی تو وہ شام کا سوچ رہی تھی جعفر کا ریاکشن پتہ نہیں کتنا شدید ہونے والا تھا شبیر برطن اٹھاؤ انہوں نے ملازم کو آواز دے کر کہا جب اسے پتا چلنا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہی ہے اس نے یقیناً واویلا مچا دینا تھا آجا بیٹا تجھے نہنا کر نئے کپڑے پہناوں اپنے بیٹے کے لیے اس کی ماما میں خود لاؤں گی وہ اس کے کپڑے نکالتے ساتھ ساتھ اسے حوصلہ بھی دے رہی تھیں کہ وہ ما یوسی کا شکار نہ ہو جائے انگر میں سارا دن وہ لوگ اکیلے بور ہو جاتے تھے شبیر کی دس سال کی بیٹی ڈیڑھ وجہ کے قریب سکول سے آئی تھی تب کچھ فیزان کھیلتا تھا اس بات کا علم ابھی تک جعفر کو نہیں تھا اس کے مطابق کتنی چھوٹی بچی خود صحیح سے نہیں کھیل سکتی اس کو کیا کھلائی گی سوفیہ چاہتی تھی کچھ رنگ وہ جعفر کی زنگی میں بھی بھر دے جو مشکل تھا ناممکن ہرگز نہیں دادو ماما کیسی ہوں وہ نہاتے ہوئے بھی اسی شچوپنج میں مبتلا تھا بیٹا ماما بہت پیاری ہوتی ہے جب میرے فیزی کی ماما آئی گی نا وہ بہت سارا پیار کرے گی اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلائی گی پیارے پیارے کپڑے پہنا کر تیار کرے گی وہ اسے پیار سے پچھکارتے ہوئے بولی میرے ساتھ کھلے گی بھی سوئیں گی بھی مزہ آئے گا جی میرے بیٹا وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ رہی تھی اس عمر میں بچے کو ماں کی سخت ضرورت ہوتی ہے جعفر کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا جب پانچ ماں کا تھا تب نیدہ اور جعفر کی طلاق ہوئی تھی جیسے دیسے سوفیا بیگم نے اسے سنبھالا اور اب وہ ہوش سنبھال رہا تھا باتیں کرتا تھا ترہ ترہاں کے سوال کرتا تھا سب سے زیادہ باتیں ماما کو لے کر کرتا تھا شبیر کی بیٹی اکثر اس سے ماں کی باتیں کرتی تھی تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اسے ماما چاہیے سر میں اندر آجو فاریہ نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا تو یاس میس فاریا وہ لیپ ٹاپ پر مصروف بولا آج آپ کی میٹنگ تھی سر آہد کے ساتھ لیکن اس کے لیے پہلے آپ ان کے سیکٹری سے ملاقات کرنی پڑے گی وہ کسی اہم کام کے لیے شہر سے بار گئے ہیں کیسل کر دو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا سر آپ نے کہا تھا جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کریں اب آپ جا سکتی ہیں جاپر نے دو ٹک لہجے میں کہا یہ آدمی سے ایک ہفتے سے کمائے جا رہا تھا کبھی کسی دن میٹنگ تو کبھی کسی دن اسے اب دلچسپی ہی نہیں رہی تھی اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے میں سر آپ کے لیے کافی بھیجوا دوں وہ کافی ڈریٹ ثابت ہوئی تھی نہیں بہت شکریہ جب مجھے چاہیے ہوگی تب میں بول دوں گا اب پلیس اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا وہ بھی کسی سمائل پاس کرتے ہوئے باہر چلے گی وہ نفی میں سر ہلاتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا دادو بابا ماما پہ غصہ بھی کریں گے ارے نہیں بیٹا الٹا تمہاری ماما ان پر غصہ کریں گی تم دیکھنا کیسے سیدھا کرتی ہے تمہارے بابا کو سوفیہ بیگم نے سرگوشی کی جیسے وہ اتنی دور سے سن لے گا ان کی بات سن کر وہ کھل کھل آیا چلو اب جلدی سے یہ جوس ختم کرو شاباش پرناہ ماما کیا سوچیں گے کہ کتنا گندہ بچہ ہے پیزی بات ہی نہیں مانتا وہ شبیر کے ہاں سے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے بولی وہ جوس کو دیکھ کر موں کی ترہاں ترہاں کے ڈیزائن بناتا تھا آج جلدی سے جوس پینے لگا کہ کہیں اس کی ماما اس کو گندہ ہی نہ سمجھ لے لادو بابا کو کال کرو اس نے جوس پینے کے بعد کہا ابھی اسے گئے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے بیٹا تھوڑے دیر بات کریں گے نا ہم ابھی بابا کام کر رہے ہوں گے نو ابھی وہ زدی انداز میں بولا اچھا اچھا کر رہی ہوں شور مت کرو جیسا باپ زدی ویسا بیٹا وہ اٹھ کر فون چارٹ سے اتار کر لائن اور جعفر کو ویڈیو کال کی وہ کام میں کافی مصروف تھا گھر سے کال آتے دیکھ جھٹ سے کال رسیب کی کہ کہیں فیضان کو پھر آج کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی سب ٹھیک ہے جعفر نے پریشانی سے پوچھا بابا میں ہوں میں نے دادو سے کال ملوائی تو آپ وہ ہاتھ بھلاتے ہوئے بولا جی میرا بیٹا کیوں کروائی کال وہ ریلیکس تھا پرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بابا میں سوچ رہا تھا اگر ماما آگئی تو آپ کدھر سوئیں گے فیضان کی بات سن کر سوفیہ بیگم کو تو کچھ دیر سمجھی نہ آئی کہ وہ فیضان کو کیا کہیں وہ تو پٹر پٹر بولنے والا توتا ثابت ہوا تھا ان کے لئے بیٹا کوئی نہیں آرہا صرف میں اور میرا بیٹا فیضان ہم ہی سوئیں گے جاپر نے جواب دیا اور ایک تیکھی نظر سوفیہ بیگم پر بھی ڈالی بچہ ہے وہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا تم سیریس نہ ہو جایا کرو سوفیہ بیگم نے بار ڈالی ایسے ہی تو نہیں کہا تھا آپ نے اور بھی کہا تھا کہ وہ بابا پر غصہ بھی ہوگی وہ فون چھوڑے اب سوفیہ بیگم کی طرف گھوم چکا تھا گھر آجو پھر بات کرتے ہیں سوفیہ بیگم نے جب جی سے کال ڈسک نیٹ کی پاگل بچے یہ تمہارا اور تمہاری دادوں کا سیکریٹ تھا جو بابا کو نہیں بتانا تھا وہ اسے سمجھانے لگی اوہ سوری وہ دونوں ہاتھ مو پر رکھتے ہوئے بولا اگلی پار ایسا کچھ بھی بابا کو نہیں بتانا آئی سمجھ وہ فون بیٹ پر رکھتے ہوئے بولی وہ تابیداری سے سر ہلا گیا اممہ کیا ہے یہ سب ابھی ان کے آنے میں اتنا وقت ہے اور کون سب وہ لوگ رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے ہو سکتا ہے نہ ہی پسند آئے ان کو ہمارا یہ گھر یا میں نور ان کی تیاریاں دیکھ کر بھڑک اٹھی جو صبح سے بے چینی سے مسلسل کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھیں ابھی جا کر بازار سے پھل لے کر آئیں تھیں اور اسے بریانی بنانے کا بول کے گئیں تھیں اچھا یہ سب چھوڑ ان پھلوں کو اچھی طرح دھو کر ٹوکری میں رکھ دو اور نہ ہاتھ ہو کر اچھے سی تیار ہو جاؤ اممہ پلیز وہ خفگی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی جانا اب میری بات نہیں مانے گی اور اببہ کو بھی کہتی جانا کپڑے بدلنے کاش میرا کوئی بھائی ہوتا جو میری جان چھڑواتا ان سب کاموں سے صبح سے ایک بار ٹی وی اور نہیں کرنے دیا آپ نے وہ دہائی دیتی ہوئی اببہ کی طرف آئی اببہ جان نے اببہ جان اٹھ کر کپڑے بدلنے ملکہ آلیہ کا حکم صادر ہوا ہے میں ذرا بسمہ کو کال کر لوں ایک بسمہ ہی اس کی دوست تھی جو اسے سمجھتی تھی وہ چاہتی تھی اس وقت وہ اس کے پاس مجود ہو دادو مجھے ساتھ لے کر نہیں جانا اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی جا کر دھڑنے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا بابا فیزان سانس روکے اس کو دیکھنے لگا جی بابا کی جان آجو میرا بیٹا وہ تھنڈی سانس خارج کرتے اسے اٹھا چکا تھا آئی مش یو وہ اس کے گال پر پیار دیتے ہوئے بولا بابا نے بھی فیزی کو بہت مس کیا وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا سوفیہ ویگم مجروموں کی طرح سر جھکائے بیٹھیں تھی آپ نے میری پیٹھ پیچھے اور کیا کیا پلین بنائی ہیں ذرا بتانا پسند کریں گی وہ لہجے میں بغیر لچک لائے گویا ہوا جب سے اسے شبیر سے پتا چلا تاکہ وہ اس کے لئے لڑکی دیکھنے جا رہی ہیں وہ تو مانو غصے سے پھٹنے والا ہو گیا اپنے فیزی کے لئے ماما لینے جا رہی ہوں کیا میں نے کچھ غلط سوچا ہے وہ اب کیا چھپاتی اس سے انہوں نے تو سوچا تھا کہ جا کر میٹنگ میں بیزی رہے گا اور وہ جا کر لڑکی دیکھائیں گی پسند آگے تو اس سے بات کریں گی ورنہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا مجھے شادی کے چکنوں سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے وہ دو ٹوک لہجے میں بات ختم کرتا فیزان کو لے کر اٹھ گیا میں بس یہی چاہتی ہوں تمہارا بیٹا احساس کمتری کا شکار نہ ہو اسے ممتہ کا پیار ملے جیسے تم ہو یہ ویسا نہ بنے سوفیا بیگم نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا پوچھا ہے کبھی اس سے کسی چیز کی کمی ہے اسے صرف ماں کی اور یہیں کہیں آ کر میں بے بس ہو جاتی ہوں اکثر سارا سارا دن وہ تمہاری راہ دیکھتا ہے چھوٹا سا ماسوم بچہ ہے کیوں ترسا رہے اسے وہ افسردہ لہجے میں بولیں تو کیا گارنٹی ہے جو آئی گی اس کی ماں بنے گی سگی ماں اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو جائیں جو دل میں ہے کریں لیکن مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں آپ گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تو میں جاؤں فیزی کی ماما دیکھ لیں انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا جائیں مگر میرا بیٹا میرے پاس رہے گا کیوں میری جان بابا کے ساتھ چلو گے نا لانگ ڈرائی پی وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا یش بابا جاؤں دل دو وہ فرن ہامی بھر چکا تھا اور جو پہلے میرے کان کھا رہے تھے ماما کو دیکھنے جانا ہے اس کا کیا صوفیہ بیگم نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا جس نے باب کے آتے ہی پارٹی بدل لی اس کو تو ہم کل لے کر آئیں گے نا اس نے سوچ کر جواب دیا ہے نا بابا اس نے جعفر کی تائید چاہی جعفر نے بس سر ہلایا ویسے کس طرف جانا ہے اس نے پوچھا بس تھوڑی دیر تک نکلنے لگی ہوں بس شہاسیہ آجائے جس نے اس لڑکی کا بتایا تھا اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی بسمہ نہ کرو یار بس کر دو تم جب سے آئی ہو ایک بار بھی میرے حق میں بات نہیں کی نور نے تنگ آ کر کہا وہ جب سے آئی تھی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ کیا پتا اللہ نے اسے تمہاری زندگی سمارنے کا ذریعہ بنایا اگر تم اس کے ساتھ مخلص رہو گی تو وہ تمہیں پڑھنے کی اجازت بھی دے دے گا میں تمہارے یہ کہہ رہی ہوں یار تمہارے اببا کی معذوری کے چلتے تمہارے گھر کے حالات کوئی بدل نہیں سکتا اور جس ماشرے اور محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں نڑکیوں کا باہر نکل کر ناکڑی کرنا گناہ کے برابر ہے لوگ تمہارے ماں باپ کو تانے دے دے کر ہی مار ڈالیں گے بسمہ نے بارہا اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کسی طرح بھی رشتے کے لیے راضی نہیں تھی وہ لاہور کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا میں کپڑے بدل لوں اس نے دوپٹا سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا ٹھیک لگ رہی ہوں وہ جنج کر کے آئی تو بسمہ سے پوچھنے لگی سمائل کر دو تھوڑی سی باقی سب سیٹ ہے اس نے کنگی اٹھاتے ہوئے کہا تمہارا اچھا سا ہیئر سٹائل بنا دیتی ہوں تاکہ زیادہ اچھی لوگوں بیٹھو ادھر نور بغیر کسی بحث کے بیٹھ گئی بسمہ نے اس کا پیارا سا ہیئر سٹائل بنا کر اسے لائٹ سے لپسٹک لگا دی یار میں تو ہمیشہ یہی دعا کروں گی کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے کیونکہ ماں باپ سب کچھ دے سکتے ہیں پر بیٹیوں کو اچھا نصیب نہیں دے سکتے آمین بہت شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے نور نے بجھے دل سے کہا وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ لوگ کیسے ہوں اگر رشتہ ہو گیا تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھائے گی اگر ان کا خانتان زیادہ بڑا ہوا تو وہ کیسے سنبھالے گی یہ گھر ہے بی بی جی شازیہ سوفیہ بیگم کے ساتھ آئی تھی وہ نور کی امی کی خالہ کی بیٹی تھی گھر اچھا دیکھ کر ہی انہوں نے حمیدہ کو رشتے کے لیے راضی کیا تھا شبیر کو وہ سامان اٹھانے کے لیے ساتھ لائیں تھی شازیہ نے دروازے پر دستک دی لگتا ہے وہ لوگ آگے نور کھانے پینے کی ساری چیزیں خود رکھنے آنا اور کوئی الڈی سی تھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسے سمجھاتی ہیں دروازہ کھولنے کے لیے آئیں اسلام علیکم انہوں نے ان سے ملتے ہوئے اسلام کیا والیکم اسلام سوفیہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا اور شبیر کو اشارہ کیا کہ وہ ساری چیزیں اندر رکھ کر چلا جائیں ارے استقلف کی کیا ضرورت تھی حمیدہ نے راستہ دیتے ہوئے کہا سوفیہ بیگم کو گھر قدرے چھوٹا لگا لیکن ان کو لڑکی سے مطلب تھا گھر سے نہیں جاوید بھی ان سے خوشدلی سے ملے نور باہر جاؤ اور اپنے موں کے سعویے ذرا درست کر کے جانا بسمان نے کہا درست ہی ہی ہے اس نے دوبتہ سر پر لیا اور باہر آ گئی اسلام علیکم حمیدہ کی آنکھیں نکالنے پر اس نے مرتے نہ کرتے کہ مصداق سلام کیا والیکم اسلام آؤ بڑا میرے پاس پیٹھو سوفیہ بیگم نے اپنے پاس جگہ بنائی میں آپ کے لئے کچھ لے کر آتی ہوں اس سے پہلے مزید بات کر دیں یا سوال کر دیں نور نے وہاں سے اٹنا ہی مناسب سمجھا وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے شازیہ نے سوفیہ بیگم کو ان کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا تھا لیکن نور کی پڑھائی کے بارے میں ان سے کوئی بات نہ کی نور نے کھانے پینے کے لوازمات میز پر سلیگے سے سجائے اور جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے اگر پاس بٹھائی لیا تھا تو دو منٹ رکھ تو جاتی امیدہ بیگم نے دان پیستے ہوئے اس کی جلد بازی پر اسے سنایا اما پلیس میں آگئی ہوں یہی کافی ہے اس نے موزاویے وہ مشکل درست کرتے ہوئے کہا اچھا اب جا اندر ہم بات کر لیں انہوں نے بزاہر مسکراتے ہوئے کہا لیکن اندر سے انہیں غصہ تھا اس کی حرکت پر ہماری بچی ذرا شرمیلی ہے اتنی جلدی گھلتی ملتی نہیں کیونکہ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے اس کا شازیہ نے کہا کوئی بات نہیں مجھے ویسے بھی ایک سلج ہوئی بچی چاہیے تھی آپ کی بچی مجھے پسند آئی شازیہ نے آپ لوگوں کے بارے میں سب بتایا ہے مجھے سوفیہ بیگم نے کہا شازیہ نے کافی مطمئن کر کے ان کو ادھر لایا تھا میرے بس اتنی خواہش ہے میری بچی اپنے گھر کی ہو جائے ہم زیادہ لمبے چکنوں میں نہیں پڑنا چاہتے جاویز صاحب نے کہا اببہ کو کیا جلدی ہے یاد نور جو ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی دل میں لاکر بولی اللہ پہ چھوڑ دے سب جو ہوگا تمہاری بہتری کے لیے ہوگا ماں باپ اولاد کا برا نہیں چاہتے نور کھڑکی سے ہٹ گئی ان لوگوں کے درمیان کافی باتیں ہوتی نہیں لیکن اس نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا نور کے اببہ اتنی تلتی نکاح کی حامی بھرنے کی کیا ضرورت تھی امیدہ نے ان لوگوں کے جانے کے بعد پوچھا میں نے کچھ سوچ کر ہی ہاں کی ہے اب نور کو کیسے سمجھانا ہے یہ تم پر ہے جاویز صاحب نے بات ختم کی تو وہ خاموش ہو گئی میرا بیٹا وہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے پیزان کب سے گول کپوں کے سٹال کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں لوگ گول کپے کھا رہے تھے چلو ہم گھر چلتے ہیں تمہاری دادو آگی ہوں گی پھر ان سے ماما کے بارے میں بھی تو پوچھنا ہے نا وہ اسے بہلاتے ہوئے بولا ماما کو تو ہم گھر لے آئیں گے نا ابھی ادھر چلو اس نے اب بھی جان نہیں چھوڑی تھی میں آپ سے ناراض ہوں اس نے موہ بنایا بیٹا وہ اچھی چیز نہیں ہے بہت تیز ملچے لگیں گی تمہیں جاپر نے اسے سمجھایا مجھے بھی موہ کھول کھول کر ایسے ایسے کھانے ہیں اس نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا جب بڑے ہو جاؤ گے تب ایشے ایشے کرنا ابھی چھوٹے ہو میں ماما کو میں ماما کو آپ کا بتاؤں گا پھر وہ آپ پر غصہ کریں گی جاپر اس کی دھمکی پر اش اش کروں تھا اچھے بچے زد نہیں کرتے وہ گاڑی کا درفازہ کھولتے ہوئے اسے سیٹ پر بٹھا چکا تھا دادو تو آپ کو کہہ رہی تھے یہ اس نے دن والی بات دھہراتے ہوئے کہا دادو نے مجھے زدی کہا اس نے چونکر پوچھا تو فیضان نے زور و شور سے سر ہلایا مجھے بھی کہا تھا ساتھ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا مزید توتہ اس نے سوفیا بیگم کا نام اسے دیا جو رٹی رٹائی باتیں اس تک پہنچاتا تھا اگر وہ اسے توتہ کہتی تھی تو کچھ غلط نہیں تھا وہ کافی باتیں وقوے وقوے سے اسے بتاتا تھا جب ماما آئیں گی ہم ان کو کدھر بٹھائیں گے وہ اسے سیٹ بینٹ بان کر پیچھے ہٹا تو ایک سوال اس کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا ان کو تو میں ڈگی میں بند کروں گا جاپر نے گاڑی کا درفازہ بند کرتے ہوئے کہا بسمان جا چکی تھی نور کپڑے بدل کر لیٹ گئی ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک بار بھی وہ باہی نہیں آئی حمیدہ سے اپنی بیٹی کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لیے وہ جاویز صاحب کے پاس سفارش کے لیے پہنچ گئیں آپ ایسا کریں شازیہ کو کال کر کے فون مجھے دیں میں اس سے بات کرتی ہوں ہم نور کا نکاح اتنی جلدی نہیں کر سکتے دیکھیں ہماری بچی پل میں کیسے مرجھا گئی ہے ساری زندگی کے لیے مرجھانے سے بہتر ہے ایک دن کے لیے مرجھا لیں جاویز صاحب نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا انہوں نے چونکر پوچھا نسیم کا اتنا کرز ہے ہم پر ہر دوسرے دن دکان پر پہنچا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شرط لے کر پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کرزہ ماف کرنے کا کہہ رہا ہے اس شرط پر کہ ہم اسے اپنی نور دے دیں اس کے آوارا گرد بیٹے کو جاویز صاحب نے پوری تفصیل بتائی ہماری بیٹی رستے میں پڑی ہے ہم نے اسے نہیں پڑھایا تو صرف اپنے حالات کی خرابی کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر دے دیں میں اپنی بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا بچا کر پالا ہے حمیدہ بیگم نے کہا اور آج جو رشتہ آیا تھا اس کے بارے میں بھی پتہ لگا ہے دو یا تین لوگ رہتے ہیں اس گھر میں اچھا گھر ہے اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے حمیدہ نے مزید بتایا تاکہ وہ صرف روح رہیں کیونکہ شازیہ کا وہاں آنا جانا تھا نور اچھی بچی ہے ابھی سمجھ جائے گی ہم اس کے بھولے کیلئے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ جاویز صاحب کے کہنے پر سمار کو نکاح تیپ آیا تھا صوفیہ بیگم نے ان کو فضول اخراجات کرنے سے منع کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ سادگی سے نور کو رخصت کر کے لے جائیں گی اور جب جعفر چاہے گا تب وہ لیمہ کر دیا جائے گا ان کو کسی قسم کے جہیز کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیتہ بیگم نور کے کمرے کے درپاسے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب وہ اسے کیسے بتائیں گی یہ سب وہاں کب تک کھڑی رہیں گی اندر آ جائیں نور ان کی مجد کی محسوس کر چکی تھی بات کرنی تھی تجھ سے وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولیں جی پتا ہے کیا کرنی ہوگی بات نور بیٹا تم ان کو پسند آگئی ہو جلدی جلدی فرض ادا ہو جائے ہم سرخرو ہو جائیں یہ وہ نور نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا ایسا ہی سمجھے اس سنوار کو تمہارا نکاح ہے یہی تمہارے اببا کا فیصلہ ہے ہمیتہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا کیا وہ تو چیخی پڑی میں نہیں کرنا چاہتی کوئی نکاح پلیس خدارہ سمجھے میری بات کو اتنے ہی بوجھ لگ رہی ہوں میری ذات تو بیچ دیں وہ بھیگے لہجے میں گویا ہوئی نور ہمیتہ بیگم کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا بہت مشکل سے انہوں نے خود کو تھپڑ مارنے سے روکا تھا چلو میرے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً گھسیٹے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے کر آئیں دیکھو اپنے اببا کو یہ تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے یا میں تمہیں انتاظہ بھی ہے تمہاری اس بات نے کتنی تکلیف دی ہے مجھے جاؤ یہاں سے منع کر دوں گی میں اور سمجھا دوں گی اس لاچار باپ کو بھی وہ اسے وہیں چھوڑے اندر چلی گئے نور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی کافی دیر آنسو بھانے کے بعد اسے احساس ہوا اس نے کتنی غلط پات کیا اپنی ماں سے امہ حمیتہ بیکم کروٹ لیے لیڈین تھی نور ان کے پاس نیچے جا کر بیٹھ گئی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرکھ تھی مجھے ماک کر دیں وہ نظریں فرش پر جمائے بولی آنسو پھر سے زاروں کی تار جاری ہو چکے تھے ہمیں شوق نہیں ہے تجھے خود سے دور بھیجنے کا یہی دستور ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی آپ جیسے کہیں گی مجھے منظور ہے بس آج کے لیے ماف کر دیں اس کے رونے میں روانی آگئی تھی نہیں بیٹا مافی مت مانگو تم تو کل کائنات ہو ہماری انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے سینے سے لگا کر اس کے آنسو صاف کیے دادو ماما کھیدھر ہیں آپ کے ساتھ نہیں آئیں جعفر جب اسے لے کر گھر پہنچا تو صوفیہ بیگم پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے پھیزان نے آتے ہی اسے اپنی ماما کے بارے میں پوچھا تھا ہمارے فیضی کی ماما دو دن بعد ہمارے گھر میں موجود ہوں گی صوفیہ بیگم نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا واو وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا کیا مزاک ہے یہ آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے جعفر کے سر پہ لگی تلموں پہ بجھی آج نہیں تو کل یا عرصے بعد بھی تو کرنا ہی ہے نا تو جلدی ہو جانے میں کیا حرج ہے اچھا ہے جتنی جلدی وہ اس گھر میں آ جائے اتنا ہی اچھا ہے صوفیہ بیگم نے کہا میں نے صرف جا کر دیکھنے کیلئے کہا تھا نہ کہ وہاں جا کر ڈیٹ فکس کرنے کو وہ غصے سے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیٹا بہت اچھی لڑکی ہے پڑھی لکھی تمیز مجھے اس کی شان میں کسیدے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پاس رکھے وہ اپنی تمیز تہذیب عدب اور لحاظ میری بات تو سنو جا کر اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے صوفیہ بیگم کی آواز سنائی دی جسے وہ نظر ہنطاز کرتے ہوئے جا چکا تھا اور زور سے کمرے کا ترفازہ بند کر دیا بابا غصے میں ہے فیضان نے کیوٹ سا مو بناتے ہوئے کہا تمہارے بابا کس وقت غصے میں نہیں ہوتے بیٹا صوفیہ بیگم نے کہا ماما آئیں گی نا وہ بھی ان پر غصہ کریں گی جیسے یہ آپ پر کرتے ہیں فیضان نے انہیں حوصلہ دیا صوفیہ بیگم کی نظروں میں اس چھوئی موئی سی لڑکی کا سراپا نہر آیا وہ کہاں اس دیو پر غصہ کرے گی تمہارے بابا تو تمہاری ماموں کو آنکھوں سے ہی شہید کر دیں گے صوفیہ بیگم نے بند کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور فیضان کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی دادو بابا مجھے بھی کمرے میں نہیں آنے دیں گے ارے نہیں فیضی تو اپنے بابا کی جان ہے نا وہ اس کا ہاتھ اس کے موں سے نکالتے ہوئے بولی میں نے بابا کے پاس جانا ہے میں ان کو پیار کروں گا وہ خوش ہو جائیں گے آرام سے بیٹا ہی در ہی بابا کے ساتھ ہی گزارا ہے نا سارا بگ صوفیہ بیگم نے مسلوی غصہ کیا وہ بیٹ پر لڑ چکا تھا صوفیہ بیگم لوکر سے جعفر کی ماں کا زیور نکال کر دیکھ رہی تھی وہ اپنے جیتے جی جعفر کی بیوی کو سارے زیورات اور گھر کی ذمہ داری سوپنا چاہتی تھی تھوڑی دیر بعد شبیر نے آ کر کہا کہ کھانا تیار ہے جاؤ فیضان کو صاحب کے کمرے کی طرف لے جاؤ دسک دے کر خود آ جانا وہاں سے صوفیہ نے کہا جاؤ شاپاس جا کر اپنے بابا کو لے آؤ کھانا کھانے کے لیے صوفیہ بیگم نے کہا میں کیسے لے کر آؤں وہ تو ناراض ہیں تم جا کر انہیں پیار کرنا پھر کہنا وہ آ کر کھانا کھالے صوفیہ بیگم نے اسے سمجھایا آج ہے چھوٹے بابا وہ اسے لے کر جاؤ پر کے کمرے کی طرف آیا دروازے پر دو سے تین پار دسک دے کر وہ اسے وہاں چھوڑ کر خود کچن میں آ گیا کون ہے اس نے دروازہ کھولا سامنے فیزان کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا ہاں بھئی شہزادے ہو گی ختم میٹنگ دونوں کی وہ اسے لے کر بیٹ پر لیٹ گیا دادو بھولا رہی ہیں آپ کو وہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹ چکا تھا کیوں اب میرے ساتھ بھی کوئی میٹنگ کرنی ہے اس نے اسے گدگدی کرتے ہوئے کہا فیزان ہس ہس کر صرف ہو گیا دادو کہہ نہیں ہے کہ تھانا تھا لیں اس نے جعفر کو پیار دیتے ہوئے کہا مجھے بھوک نہیں ہے جعفر نے ناک سے مکھی اڑھائی اب تو میں نے آپ کو پیار بھی کیا ہے پھر بھی آپ نہیں مان رہے فیزان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے کہا تو اب تم مجھے لالچ دوگے میں بتاتا ہوں پیار کیسے کرتے ہیں جعفر نے اسے زور سے پیار دیتے ہوئے کہا فیزان کا چہرہ اتر گیا اسے کم از کم یہ پیار نہیں لگا تھا اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے باہر آ رہے تھے جس کا مطلب ہے اب وہ رونے لگا ہے اوہ سوری سوری میرا لاللہ بیٹا اس نے اس کے گال سہلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے کان پکڑا میں دادو کو بتاؤں گا آپ نے مجھے مارا ہے وہ موہ پر ہاتھ رکھے بولا اری کب مارا میں نے تو پیار کیا ہے اس نے اسے گھورا میں جا رہا ہوں فیزان اس کے پاس سے اٹھنے لگا ساتھ میں چلتے ہیں اب زیادہ نقلے نہ دکھاؤ وہ اٹھ کر اسے بھی اٹھا چکا تھا اب تو موہ سیدھا کر لو لارڈ صاحب اس نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا وہ موہ پھیر کر ٹیبل پر ماتھا ٹکا چکا تھا پھل ناراض کی کا احسار کیا جا رہا تھا لگتا ہے باپ بیٹے میں کوئی لڑائی ہو گئی سوفیہ ویگم نے فیزان کو کہا دادو بابا کو ڈانٹے مارا ہے انہوں نے مجھے کیوں بھئی کیوں مارا ہے فیزی کو سوفیہ ویگم نے جا فر پر روپ جھاڑا اوہ تو فیزان صاحب ناراض ہے نا اب تو ہم ماما بھی نال آ سکیں گے جا فر نے کہا نو فیزان نے ہسے ہوئی شرارہ سے آنکھیں مٹکا مٹکا کر جا فر کو دیکھا باپ کے ساتھ چالاتی ہے اس نے پھر سے اسے گدگدی کی اسے کھانا کھلایا اس نے سوفیہ ویگم کو فیلا نظر انداز کرنا ہی بہدر سمجھا یہ تم کیا کہہ رہی حمیدہ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی مجھے پرسوں نکاح ہے اور تم اب بتا رہی ہو کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے جاویز صاحب کو تو صدمہ ہی لگ گیا وہ کوئی بڑھا نہیں ہے اچھا خاصا جوان ہے اور شازیہ نے بتایا کماتا بھی اچھا ہے بس تھوڑا بہت بچے کو بھی تو سنبھالنا ہے تھوڑا بہت حمیدہ نے کہا مجھے تو یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی کیا تم نے نور کو بتایا کیا وہ راضی ہے حمیدہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا دل ہی دل میں اسے شرم بھی آ رہی تھی جھوٹ بولتے ہوئے جاویز صاحب چپ ہو گئے نکاح کے لیے صرف آج اور کل کا دن تھا حمیدہ بیگم بازار چلی گئی تھی کچھ خریداری کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اس سے جو بن پڑا انہوں نے خریدا دوسری طرف صوفیہ بیگم بھی نکاح کا جوڑا خریدنے کے لیے آئیں تھی جافر ان کے ساتھ صرف فیضان کی خوشی کے لیے آیا تھا ورنہ بازاروں میں خوار ہونے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا انہوں نے گولڈن اور سفید انتزاج کا ایک خوبصورت جوڑا نور کے لیے خریدا اس کے ساتھ میچ کی جیوری بھی خریدی جوتوں اور چوڑی کا ماں جافر نے تنگ آ کر کہا بس ہی کر رہی ہوں صوفیہ بیگم نے ڈرائیور کو بیک تھماتے ہوئے کہا بابا آئس کلیم فیضان کی نظر آئس کلیم کی شاپ پر پڑ چکی تھی چلو آجو آئس کلیم کھاتے ہیں دادو نہیں کھائیں گی نہیں بیٹا دادو بہت مصروف ہیں جافر نے ایک نظر ان پر ڈال کر فیضان کو کہا میں اپنے لیے شاپنگ کر رہی ہوں صوفیہ بیگم نے جتانا ضروری سمجھا انہوں نے کبھی اتنا وقت گھر سے باہر کہاں گزارا تھا جتنا آج وہ کافی تھک گئی تھی تو میرے لیے کر رہی ہیں آپ اپنے لانڈلے کی ماما کیلئے کر رہی ہیں مقابل بھی ان کا پوتا تھا اچھا چلو اب سیادہ بحث نہ کرو صوفیہ بیگم نے بات ختم کی ان کا اگلا دن بھی بہت مصروف گزرا یار کیا ضرورت ہے اس کی بسمہ پولر والی کو لے کر اس کے گھر آئی تھی نکاح روز روز نہیں ہوتا لڑکی یہ جو زکوٹا جن کی طرح آئی بروز ہیں ان کو تھوڑا سیدھا کروالو آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دے جو جو ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں کے لیے ضروری ہے کرتی جائیں وہ یہ بے وکوف ہے اس کی نہیں سننی ایک بھی وہ پولر والی کو آگاہ کرتی ہوئی بیٹھ چکی تھی پھر پولر والی نے اس کے چہرے کو بدل کر رکھ دیا نور کی تو چیخ نکل گئی اپنے آئی بروز دیکھ کر کیا عجیب لگ رہی ہو یار نور نے موہ بنایا کوئی عجیب نہیں لگ رہی پیاری لگ رہی ہو چڑھو اب ہاتھ آگے کرو مہندی لگواؤ بسمہ نے پولر والی کو پیسے دے کر پارے کیا اور مہندی کی کون بیک سے نکالی جو وہ آتے ہوئے لے کر آئی تھی اب ایسے گھرو مت کل نکاح ہے تمہارا اس نے اس کا ہاتھ ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے کوئی زیادہ نہیں ہو رہا تمہاری بیوی کے کپڑے کیا شبیر کے کمرے میں رکھماؤں سوفیہ بیگم نے کہا اور اس کے نانا کرنے کے باوجود وہ اس کی علماری کا آدھا حصہ نور کی چیزوں سے بھر چکی تھی کل کی صبح اس کی زنگی بدلنے والی تھی وہ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی بہت مشکل سے اس نے آنکھوں سے آنسوں روک رکھے تھے کیا ہی اچھا ہوتا اگر میرا کوئی بھائی ہوتا یا ابا ٹھیک ہوتے یا نور بیٹا سوچاؤ کل جلدی اٹھتا ہے حمیتہ بیگم نے اس کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی تو وہ ادھر آ گئے وہ جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی اور کب سے رکے ہوئے آنسوں پلکوں کی باٹ توڑ کر بہنے لگے حمیتہ بیگم کے حالات بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھے پرینے بیٹی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا بس کیا ہو گیا ہے سوچاؤ اس کا چہرہ ساف کرتے ہوئے کمرے میں چلیئے انہوں نے ابھی تک اسے جعفر کی شادی شدہ ہونے کے بارے میں لا علم ہی رکھا تھا دادو ماما پکا پکا ہمارے پاس آ جائیں گی آج حیزان نے پوچھا ہاں جی بیٹا سوفیا بیگم نے اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا جو سفیش الوار کمیز پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا اس نے بیٹ سے اتر کر ڈریسن پر پڑے ہوئے گلاسز اٹھا کر لگا لیے ماشاءاللہ میرا بیٹا تو ہیرو لگ رہا ہے سوفیا بیگم نے اس کی پیشن دیکھتے ہوئے کہا جاپر ابھی تک تم نے چینج نہیں کیا سوفیا بیگم نے اسے رات والے کپڑوں میں دیکھ کر پوچھا کرنے لگا ہوں میں بس فیزان کو دیکھنے آیا تھا بابا میں تو تیار ہوں اہاں اس سے پتا تھا کہ اس کا بیٹا نکاح کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوگا آپ تو آپ کو بھی تیار کروں وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا جی میرا بیٹا کیوں نہیں چلو وہ اسے اٹھانے لگا نو نو بابا کپڑوں کی اسی خراب ہو جائے گی جاپر کا دل کیا ماتھا پیٹ لے اس طریقی ایسی کی تیسی نگاہ میرا ہے تمہارا نہیں وہ اسے زبردستی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا شبیر ساری چیزیں گاڑی میں رکھواؤ زونیرہ نہیں آئی ابھی تک اس نے شبیر سے پوچھا نہیں بی بی جی ابھی تک نہیں آئی شبیر نے مٹھائی کی ٹوکویاں اٹھاتے ہوئے کہا زونیرہ سوفیا بیگم کے بھائی کی بیٹی تھی جو لاہور میں ہی رہتی تھی انہوں نے اسے کال کر کے نکاح کی دعوت دی تھی مگر ابھی تک وہ نہیں آئی تھی جاپر اپنی تیاری پر ایک نظر ڈال کر جھڑی پہن رہا تھا اسے اس کے کلاسز لگائیں جو وہ کمرے میں آ کر ہتار چکا تھا نور کو بیٹیشن پیار کرنے آئی تھی نکاح کا جڑا اسے کافی پسند آیا تھا نفیسی کڑھائی والی شرٹ اور نیچے شرارہ تھا سوفیا بیگم نے پہنے ہی بھیجوا دیا تھا یار میں تو بیتاب ہوں اپنے جی جی کو دیکھنے کے لیے بسمہ نے نور کے کان میں سرگوشی کی سیدہ میک اپ مت پلیس کرنا نور نے پہنے ہی کب کیا نور آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران تھی وہ آج سے پہلے اتنی خوبصورت کبھی نہ لگی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے ہماری نور کو خالہ دیکھیں کتنا روپ آیا ہے بسمہ نے کہا ماشاءاللہ حمیدہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا تمہیں پتا ہے جس کی مہندی کا رنگ اچھا آتا ہے اس کو محبت کرنے والا شوہر ملتا ہے بسمہ نے اس کی ہتیلیاں دیکھتے ہوئے کہا ضروری نہیں ایسا ہو اس نے اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا مجھے ایک پلاس پانی لا دو گھٹن ہو رہی ہے اچھا میں لے کر آتی ہو بسمہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی اور کتنا راستہ ہے ابھی فیضان نے کاری سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں بہت راستہ ہے ابھی بڑی جلدی ہے پہنچنے کی جعفر نے کہا دادو اس نے آنکے گھما کر سوفیہ بیگم کو سوالیاں نظروں سے دیکھا جیسے ان کو زیادہ پتہ ہو راستے کا بس بیٹا پہنچ گئے ہیں سوفیہ بیگم نے اسے پچھکارتے ہوئے کہا حمیدہ تم نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا بچہ بھی ہے جعویل صاحب نے غصے سے کہا مجھے وقت کہاں ملا انہوں نے نظریں چڑھائیں وقت وہ لوگ سر پر پہنچ آئے ہیں اور تمہیں وقت نہیں ملا جعویل صاحب نے کہا بسمہ تو یہ سب سن کر صدمے میں تھی وہ بھاگتی ہوئی نور کے پاس آئی نور تمہیں بتا ہے جس کے ساتھ کمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ ہے بسمہ نے کہا نور تو اس کی بات سن کر ہل بھی نہ سکتی اممہ کو بتا تمہاری اممہ اببہ کو ہی بات کرتے ہوئے سنا ہے نور کا چہرہ بلکل سپیت پڑ چکا تھا میں نہیں کر سکتی وہ نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی نور بھولوک آگے ہیں تم اندر چلو بات کرنی ہے تم سے حمیتہ بیگم نے اس کی بکلاہٹ پر غور کیے بغیر کہا اممہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے بیٹا بھی ہے اس کا جانتی ہوں میں تم سے یہی بات کرنے آئی تھی میں حمیتہ بیگم نے کہا نور نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا اور ان کے ہاتھ ہٹا کر ان سے دور ہو گئی میری بات سنو وہ لوگ آ چکے ہیں مرنے کے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت اگر تم نے انکار کیا تو ہمارے پاس جو عزت ہے اس کی بھی دھچیاں اڑ جائیں گی حمیتہ بیگم نے روتے ہوئے کہا اممہ یہ زیادتی ہے آپ نے تو سچ میں کیا بیگاڑا تھا میں نے آپ کا جو سر سے اتار کر پھینک رہے ہیں مجھے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا ضبط کے باوجود وہ اپنے آپ کو روک نہ پائی سخت الفاظ کہنے سے وہ لوگ اچھے ہیں انہوں نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے اچھے تو بہت توگ ہوتے ہیں اب کیا ہر کسی یہ حوالے کر دیں گی مجھے اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دی اگر اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہے تو باہر آ جانا ورنہ جو جی میں آئے کرنا انہوں نے اپنا چہرہ ساکیا اور جلی گئی کیوں کیوں ہر بار عزت کے نام پر بیٹیوں کے جذبات کا گلہ گھوڑ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم ان کی اس بات کے آگے کچھ بول نہیں سکتی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ جتنے اچھے بن رہے ہیں اتنے ہی اصل میں اچھے ہیں وہ سر تھام کر نیچے بیٹھ گئی چلو تم تم بھاگ جو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں جاتی ہوں کم از کم اس جہنم میں جانے سے تو بچ جاؤ گی بسمہ کو اپنی دوست کی حالت پر ترس آ رہا تھا بچ بل سے اب تک اس نے بہت سبر کیا تھا اسے لگا اب شاید قسمت اس پر مہربان ہو رہی ہے لیکن یہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہونے وعدہ تھا اٹھو اس نے اس کا ہاتھ پگڑ کر اٹھایا نور اس کا ہاتھ چھڑھا کر وہاں سے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی نور کیا کر رہی ہو کیوں اپنی زندگی میں جو تھوڑی سی خوشی کی رمک ہے اسے بھی ختم کرنا چاہتی ہو نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس کے اصاب اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نصے پھٹ جائیں گی باہر مہمانوں کا اچھا سا استقبال کیا گیا سب دنہے کے ساتھ موجود اس بچے کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے بچہ شاید اس کا بھتیجہ یا بھانجہ ہوگا کیونکہ لڑکا لگتا نہیں ہے بچے کا باپ ہو سکتا ہے ایک عورت نے کہا جو بھی ہو ہمیں کیا ہم تو بس دیکھنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں یہ لوگ کھاتا پیتا گھرانا چنا ہے حمیدہ نے اپنی بیٹی کے لیے دوسری نے جواب میں کہا جاویز صاحب اپنی سٹک کے سہارے کب سے کھڑے تھے اب وہ بھی بیٹھ گئے تھے حمیدہ نے ان لوگوں کو بٹھایا محلوی صاحب بھی تھوڑی دیر میں آ گئے تھے دادو اب مزید اور انتظار کروانا ہے تو بتا دے میں جا رہا ہوں جعفر نے کہا حمیدہ بیگم نے تھوڑا بہت کھانے کا انتظام کیا تھا جو وہ مہمانوں کو دے رہی تھی زیادہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے یہاں موجود تھے کیونکہ صوفیہ بیگم کسی مہمان کو ساتھ لے کر نہیں آئی تھی بابا تھوڑا سبر کرنے میں بھی تو بیٹھا ہوں نا پیزان نے ایسا آواز میں کہا ہاں تم تو بہت ٹھیکٹیاں چلتی چھوڑ آئے ہو جعفر نے دانت پیسے ہوئے کہا سوفیہ بیگم نے شانسیاں کو اشارہ کیا تو وہ حمیدہ بیگم کو بلا کرنائیں اگر اجازت دیں تو ہم نکاح کی رسم شروع کریں سوفیہ بیگم نے پوچھا انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور جاویز صاحب کو کچھ کہہ کر اندر چلی گئی سوفیہ بیگم نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کو کہا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر نکاح پڑھانا شروع کیا حمیدہ بیگم ہاتھ باندھے نور کی ہاں کا انتظار کر رہی تھی نور جیسے اپنی جگہ پر جمسی گئی تھی مولوی صاحب نے اسے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لئے کہا اسے سب دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے جیسے اس کی جان نکلنے کو تھی اس نے اپنے جذبات کو مار کر اپنے ماں باہ کی عزت کو بچا لیا تھا دونوں طرف سے اجابو قبول کے مرحلے کے بعد سب کو مٹھائی تقسیم کی گئی بسمہ نے ان کے لائے ہوئے صرف دو بٹے سے اس کا گھنگٹ نکالا اور اسے باہی لے کر آئی نور کو جعفر کے پہلو میں مٹھایا گیا سوفیہ بیگم نے اپنے لادنے کو اس کی ماما کے ساتھ مٹھایا جو گھنگٹ کے اندر جھانگ جھانگ کر نور کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا سوفیہ بیگم کے اشارہ کرنے پر وہ مو بناتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بڑھا تو نہیں ہے اچھا خاصا نوجوان ہے لیکن ہے تو شادی شدہ کیا بنے گا نور کا اس نے جعفر کو دیکھ کر سوچا جو متاثر کن شخصیت کا مالک تھا اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ پہنے سے ایک بیٹے کا باپ ہے نور کو اپنے ہاتھ پر ایک ننہ سا ہاتھ محسوس ہوا شادی شدہ بچے کا باپ ساری باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی نور نے زور سے اپنی مٹھیاں بھیج لی رخصتی کی اجازت چاہتے ہیں سوفیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا رخصتی کا نام سنکر نور کے ہوا سلب ہونے لگے ہر امید ہر خواب پر مٹی پڑ چکی تھی دفن ہو چکا تھا سب کچھ جاویس صاحب نے اسے گلے لگا کر دھیر ساری دعائیں دی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ان کے دل کو دکھ ہو رہا تھا کاش وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہمیں ماف کر دینا حمیدہ نے اسے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا جبکہ نور نے کوئی تاثر نہ دیا بسمہ نے اسے گلے لگا کر اسے خوش رہنے کی دعا دی اور اس طرح وہ اپنے اس چھوٹے سے آشیانے کو چھوڑ کر جا رہی تھی جہاں اس نے بچپن گزارا چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی دنیا کو آج وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی شبیر نے آگے پڑھ کر دروازہ کھولا وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی جاور ڈرائیو ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ صوفیہ بیگم نے فیضان کو نور کے ساتھ بٹھایا اور شبیر کو پیچھے آنے کا کہہ کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئی دادو ماما ایک پیاری سی مٹھی آواز نور کے کانوں میں پڑی صوفیہ بیگم نے مسکرا کر گردن ہاں میں ہی لائی نور نے ابھی تک گھونگٹ میں ہی تھی اس نے گھونگٹ سے ہی اس بچے کی طرف دیکھا جو بہت پیارا تھا اس نے اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے دوبارہ رخ دوسری طرف کر لیا بیٹا دوبٹا ہٹا دو کب سے ایسے ہی لیا ہوا ہے صوفیہ بیگم نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے جعفر گاڑی سے اتر کر ادھر چلا گیا فیزان کو وہ اپنے ساتھ ضرور لے جاتا پر اسے پتا تھا ابھی وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گا نور نے ابھی تک جعفر کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جعفر نے اسے دیکھنا ضروری سمجھا تھا صوفیہ بیگم نے اسے لاکر صوفیہ پر بٹھایا اور اس کا دوبٹا ہتار کر سائیڈ پر رکھا فیزان اسے ٹکر ٹکر سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا دادو ماما بہت پیاری ہے ہم بہت صوفیہ بیگم نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی نور نے ایک نظر سامنے کھڑے بچے کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر کھل کر مسکر آیا نور فیکہ سا مسکر آ کر مو نیچے کر گئی صوفیہ بیگم نور کے پاس آ کر بیٹھی اس کا نام فیزان ہے بہت پیارا اور معصوم بچہ ہے تمہیں بس اس کا دھیان رکھنا ہے اس کو اپنا پیار اور توجہ دینی ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں سوائے ماں کے میں امید کرتی ہوں تم اس کی وہ کمی بھی پوری کر دوں گی نور بمشکل تھوڑا سا ہاں میں سر ہلا دیا دادو ماما کو بتاؤ میں سویٹ بھی ہوں اس کی بات سن کر وہ مسکر آئیں چلو اب تمہیں تمہارے شوہر کے کمرے میں چھوڑا ہوں جو آج سے تمہارا کمرہ بھی ہے میں نے کوشش کی ہے ضرورت کی ہر چیز موجود ہو اگر پھر بھی کچھ چاہیے تو بلا جھجک بتا دینا سوفیہ بیگم کے اچھے رویے سے نور کو کچھ حاصلہ ہوا نور جانے کے لیے اٹھی تو فیزان نے آگے بڑھ کر اس کی اونگلی پکڑ لی جسے نور نے ایک نظر دیکھا اب یہ اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا جسے اس نے روکر بھی قبول کرنا تھا اور ہس کر بھی سوفیہ بیگم نے اسے بیٹ پر بٹھایا اور خود وہ جاکر کی طرف چلی گئے جو آتے ہی سٹڈی روپے بند ہو چکا تھا نور کو کمرے میں آ کر گھٹن ہو رہی تھی کب سے رکے ہوئے آنسو پھر سے جاری ہو گئے فیزان تو اسے روتے دیکھ پریشان ہو گیا تھا ماما رو کیوں رہی ہیں آپ کسی نے مارا ہے اس نے فکرمندی سے پوچھا نور نے نامے سر ہلایا اور آنسو ساف کیے بابا نے غصہ کیا ہے اس نے پھر سے نفی میں گردن ہلائی اس نے کچھ سوچتے ہوئے جا کر ٹیبل پر پڑی ویڈیو گیم اٹھا کر لا کر اسے دی اس سے کھیل لو آپ اس نے اسے چھپ کروانے کی کوشش کی کیونکہ جب وہ روتا تھا تو اکثر سوفیہ بیگم اسے تھوڑ دیر کے لیے ویڈیو گیم دے دیتی تھی وہ جا کر اپنے کھیلنے والی گاڑی بھی لے کر آیا اور اپنے گلاسز اتار کر بھی اس کے سامنے رکھ چکا تھا کہ شاید یہی دیکھ کر وہ خوش ہو جائے نور نے مسکرا کر اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا سچ میں کتنا پیارا اور ماسون تھا وہ ماں کا تو پتہ نہیں وہ اس کی دوست ضرور بن سکتی تھی اس نے اپنے آنسو ساپ کرتے ہوئے اس کے گلاسز اٹھا کر اسے لگائیں ارے یہ آپ لے لو میں اور لے لوں گا بس رو نہیں اس نے گلاسز اتار کر اسے دے دی یہ تم پر ہی اچھی لگتی ہیں نور نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے کہا جس پر وہ کھل کھلا کر ہسا اب آپ روگی تو نہیں اس نے کنفرم کرنا چاہا نہیں نور نے اس کی گیم اور گاڑی پیچھے کر کے اسے اپنے پاس بٹھایا ماما آپ میرے پاس ہی رہوگی نا ہاں نور نے جواب دیا کیونکہ اب یہ ساری زندگی کا سفر تھا یہ اس نے تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھیں آپ اسے فیضان کی ماں کی حیثے سے یہاں لکر آئی ہیں میں اس پر کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑنے والا لیکن میرے بیٹے کے معاملے میں چھوٹی سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا اگر وہ لڑکی میرے بیٹے کا خیال اچھی طرح سے رکھے تو ہی اس کی زندگی آسان گزرے گی جعفر نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ سیدھا سٹڈی روم میں آ گیا تھا اسے پتا تھا سوفیہ بیگم اسے کمرے میں جانے کے لیے ضرور کہیں گی شبیر کو کہیے گا فیضان کو میرے پاس چھوڑ جائے سوفیہ بیگم اٹھ کر جانے لگی تو جعفر نے کہا تمہارا بیٹا ہے جا کر خود لیا وہ جانتی تھی فیضان کے بغیر اسے نہیں آنے والی اور آج فیضان اپنی ماں کا پلو نہیں چھوڑے گا جانتا ہوں میں آپ کے سارے پینترے لے آوں گا خود ہی جعفر نے دانت پیس سے ہوئے کہا ہاں تو لے آنا میں منہ تھوڑی کر رہی ہوں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں آرام کرنے کے لیے تھک چکی ہوں تمہارے نکاح کے چکروں میں انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا ہاں جیسے میں تو مر رہا تھا نا نکاح کرنے کے لیے جعفر نے جتانا ضروری سمجھا تم یہی بیٹھوں میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنے شاہر نامدار کا انتظار کرنے کا سو اس نے کپڑے بدلنا ہی بہتر سمجھا اس نے علماری کھولی ایک سادہ سا آف وائٹ ٹرنگ کا سوٹ نکال کر وہ واش روم میں ہی چینج کرنے کے لیے جانے لگی جعفر فیزان کو لینے کے غرض سے کمرے میں آیا تھا سامنے نور کو دیکھ کر وہ رکھا نور نے اس سارے وقت میں پہلی بار اسے دیکھا تھا سفیش الوار کمیز میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا وہ زیدہ دیر اسے دیکھنا پائی اور واش روم کی طرف جانے لگی چینجنگ روم اس طرف ہے جعفر نے اسے بتایا وہ سر ہلا کر دوسری طرف چلی گئی چلو آج ہو آج ہم دوسرے کمرے میں سوئیں گے جعفر نے کہا میں ماما کے پاس سو ہوں گا فیزان نے کہا ماما کے بچے ایک دن میں ہی باپ کو بھول گئے جعفر نے کہا لو آپ ابھی ادھر ہی سوئیں گے فیزان نے کہا جعفر نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا آج ہم یہاں کیسے سو سکتے ہیں بیٹا بابا ماما رو رہی تھی پھر میں نے ان کو اپنی گیم دی کار دی وہ چک ہو گئی تھی فیزان نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی ہی ہان کی بیٹا تمہاری دادوں کو ماما لانے کا کہا تھا اور انہوں نے ایک چھوٹی بچی کو بھی لا کر میرے لئے رکھ دیا جعفر نے کہا دادو ماما ہی لے کر آئی ہیں بچی کہاں ہے فیزان نے ناسمجھی سے پوچھا وہی ماما ہی چھوٹی بچی ہے اور تم نے کپڑے چینج نہیں کرنے جعفر نے اٹھ کر کمرے میں موجود چھوٹی سی علماری کھول کر اس کے لئے شرٹ اور نکر نکالی ماما کروا دیں گی اس نے نور کو دیکھ کر کہا ماما فیلہا تھکی ہے تو میں خود کروا دیتا ہوں نور کے اس گھر میں آنے سے اسے لاکھ اختلاف سہی پر اسے اپنے بیٹی کی خوشی بہت عزیز سی وہ نہیں چاہتا تھا اس کا بیٹا نور سے بگزند ہو نور نے اپنی ڈریس علماری میں رکھی وہ بڑے انہیں مارک سے جعفر کو پیزان کے کپڑے چینج کرواتے ہوئے دیکھ رہی تھی چلیں وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا وہ موں میں اونگلی ڈالے کبھی جعفر کو دیکھتا تو کبھی نور کو آخر کار اس نے نبھی میں سر ہلایا ماما بابا دونوں پاس سونا ہے اس نے اپنا فیصلہ سنایا میری جان ایسا ممکن نہیں ہے جعفر نے اس کے موں سے انگلی نکالی وہ ڈر گئی تو پھر کیا کریں گے وہ چھوٹی بچی ہے جو ڈر جائے گی بہانے باس جعفر نے اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے کہا اس لئے جھٹ سے گردن ہاں میں ہلائی آپ نے آپ نے ہی کہا تھا ماما بچی ہے فیضان نے اس کی کہی ہوئی بات دہر آئی ماما کے ساتھ سو جاؤ میں جا رہا ہوں جعفر نے کہا آپ لوگ بیٹ پر سو جائیں میں سوفے پر سو جاتی ہوں نور نے مشورہ دیا میں بھی سوفے پر سو جاؤں گا فیضان کو اس کا آگیا پسند آیا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو سوفے پر سونے گی چلو بیٹ پر جعفر نے نور پر ترچی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اس میں ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر جانا ہی تھا حمیدہ کب سے روئے جا رہی تھی وہ ناراض ہو کر گئی ہے ایک بار بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا میری بچی نے ہماری عزت کی خاطر نکاح کیا ہے جب وقت تھا تب تم نے اپنی چڑھائی اب پشتانے یا رونے کا کیا فائدہ جاویز صاحب نے کہا حمیدہ نے جواب میں کچھ نہ کہا بس دعا کرو اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اللہ میری بیٹی کو اس کے صبر کا عجر ضرور دے گا حمیدہ نے کہا انشاءاللہ آمین اگر رات بھر وہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو نو پرابلم کھڑی رہو لیکن پلیز لائٹ آف کر دو ہمیں زیادہ روشنی میں نین نہیں آتی جعفر نے اس کے ایک ہی جگہ منجمی کھڑے رہنے پر چوٹ کی نور ہیچ کچھاتے ہوئے بیٹ تک آئی اور نائٹس آف کر دی جعفر نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے لیمپ کو آن کر دیا کمرے میں مدھم سی روشنی پھیل گئی فیزان ہلکی سی کروٹ نور کی طرف لے چکا تھا ماما ڈرنا نہیں سو جاؤ ہے نا بابا اس نے جعفر کی تائی چاہی جعفر نے اسے پیار کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گرد دونوں بازوں خائل کیے نور نے اپنی پہشانی کو چھوا جہاں ابھی بھی ننہ سا نمس موجود تھا شکر ہے بیٹا باپر نہیں گیا نور نے سوچا اور دوسری طرف کروٹ لے لی آج اگر فیزان اس کے پاس چلا جاتا تو وہ کمرے میں بلکل نہ آتا اس کا بیٹا اس کے لیے اس کی زندگی سے بڑھ کر عزیز تھا اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا پتہ نہیں یہ لڑکی کیسا برطاؤ کرے گی میں نے بیٹے کے ساتھ اس نے نور کو دیکھتے ہوئے سوچا نور کی آنکھوں میں نین دور دور تک نہ تھی تین بجے تک وہ کروٹ بدلتی رہی پھر کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی حضب معمول جعفر کی آنکھ چھے بجے کھلی فیزان آڑا ترچہ تقریباً سارا اسی کے اوپر نیٹا ہوا تھا اس نے جھک کر اس کو پیار کیا نظر ساس ہوئے وجود پر پڑی جو بلکل بیٹ کے کنارے پر سو رہی تھی جعفر نے نرمی سے فیزان کو خود سے الگ کیا اور خود اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا وہ فریش ہو کر ٹاول سے باہر رگڑتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے آیا بیٹ کا مکمل منظر شیشے میں دکھ رہا تھا اس نے پال سیٹ کر کے پرفیوم لگائی چیزوں کی تھک تھک سے نور کے حواس تھوڑے تھوڑے بیدار ہوئے مکمل آنکھیں مکمل کھلی تو آج سب کچھ نیا تھا اس نے سردہ بھری اور اٹھ کر بیٹھ گئی فیزان پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ایسے گوڈ نائٹ کہتے ہیں اس کی رات کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی تو اس نے اس کی پیشانی پر پیار دیا وہ بھی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ گیا بابا ابھی وہ کچھی ویند میں تھا اس نے جعفر کو دیکھنے کے لیے آس پاس نظر دھڑائی بابا یہی ہے اپنے فیسی کے پاس جعفر نے آ کر اسے اپنی گودھ میں بیٹھایا گوڈ مارننگ بابا کی جان جعفر نے اس کے سر پر پیار دیا بندے میں وہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس کے بال خراب کر چکا تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے سیٹ کیے تھے ڈڈ مارننگ اس نے دونوں بازو با کرتے ہوئے کہا نور نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا شبیر جو ان کو ناشتے کے لیے بلانے کے لیے آیا تھا دروازے سے ہی پلٹ گیا اس نے جاکر کمرے کا منظر صوفیہ بیگم کی گوشت گزار کیا جیسے سن کر ان کو اتمنان ہو گیا کہ ان کا انتخاب غلط نہیں ہے آج نہیں تو کل جعفر بھی اس بات کو قبول کر لے گا نور فیزان کے لیے کپڑے نکال کر لائی میں چینج کروا دوں اس نے کپڑے رکھتے ہوئے پوچھا فیز واش نہیں کروانا فیزان نے پوچھا او ہاں کروانا ہے نا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم لے گئی ماما مجھے اٹھاؤ گی تو آپ ہی واش کروں گا نا جعفر روم میں فیزان کو لینے آیا تھا اسے اندر سے آواز آئی وہ واش روم میں ہی چلا گیا میں خود اپنے بیٹے کا فیز واش کروانگا جعفر نے اسے اٹھا کر اچھی طرح سے اس کے موہ ہاتھ دھلوانے کے بعد برش کروایا اور اپنے ساتھ دے گیا جعفر کو کال آئی تو وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر نکل گیا وہ پیچھے پیچھے ہی چلی آئی اور اپنے لیے کپڑے نکالے ماما وہ اپنے کپڑے اٹھا کر اس کے پاس آ گیا نور نے اس کے کپڑے تبدیل کروا کے اس کے بالوں کو سمارا فیزان ہونک بنا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس نے بال سیٹ نہیں کروایا تھے وہ بکھرے بالوں میں ہی اتنا سویٹ لگتا تھا ماما آپ بھی تیار ہو جاؤ پھر ساتھ ناشتہ کریں گے اوکے وہ کپڑے چینج کرنے چلی گئی جعفر واپس آیا تو فیزان کچھ الگ ہی لکھ میں نظر آیا یہ کیسے بنا لیے آج جعفر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھونا چاہا لو خراب ہو جائیں گے ماما نے بنائے ہیں ابھی تو کچھ گھنٹے پہلے بھی نہیں گھنٹے بھی نہیں ہوئے تمہاری اس ماما کو آئے ہوئے اور تم نے ابھی ہی اس کے راگ علاپنا شروع کر دیئے جعفر نے اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا اتنا پیارا تو لگ رہا ہوں اپنے موں میاں مٹھو باد میں بننا ابھی ناشتے کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں وہ اسے اٹھا کر باہر جانے لگا رکو رکو بابا ماما بھی آنے لگی ہے یار پتہ نہیں نکاحی کیوں کیا ہے میں نے جعفر نے تنگ آ کر کہا چینجنگ روم سے نکلتی ہوئی نور اس کی بات سن چکی تھی آ گئی ہے اب چلے جعفر نے ایک نگاہ اس پر ڈالتے اپنے لادلے سے پوچھا یش اس نے خوشی سے کہا وہ تینوں ایک ساتھ ناشتے کے لیے آئے سوفیہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری بابا میں پتہ ہے ماما کے پاس بیٹھوں گا جعفر نے اس کی نکل اتارتے ہوئے اس کی بات مکمل کی تو وہ دانپ نکالنے لگا نور بھی سوفیہ بیگم کو سلام کر کے ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی ہمارے لادنے نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا سوفیہ بیگم نے پوچھا نور نے نفی میں گردن ہلائی بلکہ یہ بہت پیارا ہے ہاں ہمارا فیضی ہے ہی بہت پیارا سوفیہ بیگم نے کہا جی اس نے بلکل تھوڑا سا ناشتہ کیا رات بھر وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی وہ بھیزان کو کھیر کھلا رہی تھی جو اسے بہت پسند تھی اور ساتھ میں اس کے کپڑوں کو بھی کھلا رہی تھی اسے یہ کام تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا جا فرناشتہ چھوڑے اپنے بیٹے اور اس کی نئی ماما کے کارنامے بلاحظہ فرما رہا تھا نور بیٹا پھر سوکے دادو جب ایسی کچھ کھاتا ہے تب بھی ایسے ہی کپڑے گندے کرتا ہے اس سے پہلے وہ نور کو کچھ کہتی چاپر بھول پڑا سوری اس نے واقعی اس کے سارے کپڑے گندے کر دیئے تھے جب کے پیزان مو کھولے اگلی چمچ کا انتصار کر رہا تھا نور نے تھوڑی سی کھیر چمچ میں لے کر اسے کھلائی چاپر اپنے ناشتے میں مسروف ہو گیا پریشان مت ہو سیکھ جاؤ گی سوفیہ بیگم نے اسے فاصلہ دیا میں کوشش کروں گی نور مین مینائی شبیر بردن اٹھاؤ چاپر نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا بابا وہ دونوں بازوں پھولے اب اس کے پاس جانا چاہتا تھا بابا کی جان مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگنا ہے چاپر نے اس کے بازوں پکڑ کر اسے کرسی سے اتارا جاؤ سوفیہ بیگم نے نور کو اشارہ کرتے کچھ کہا پر اسے سمجھ نہ آئی وہ بھی کمرے کی طرف چلی گئی اور کھاؤ ماما کے ہاں سے چاپر نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا بابا ماما ایک بار اور کہا نا ماما پھر دیکھنا چپ بلکل چپ چاپر چڑھے ہی گیا فیضان نے محسونیہ سے ہنڈوں پر انگلی رکھ لی میں کروا دیتی ہوں نور ان کے پاس آئی چاپر نے اسے ایسے نظرانداز کیا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں میں آفیس جا رہا ہوں اس کا بات اچھے طریقے سے خیار رکھنا اگر اپتا جاؤ تو دادوں کے حوالے کر دینا جاپر نے اس کے گندے کپڑے سائل پر رکھتے ہوئے تمہیں گی اس کی آخری بات پر نور کو بیندہا غصہ آیا اور کوشش کرنا اس کے ساتھ مصفت روئیہ ہی رکھو اپنا سو تیلا پن خود تک محدود رکھو جاپر کے لہجے پہ کسی قسم کی کوئی لچپ نہیں تھی ایک منٹ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ میری بلا اس معصوم سے کیا دشمنی ہے جو میں اپنے برے روئیہ کے ذریعے نکالوں گی میں نے بہت شوق سے شادی نہیں کی مجبوری میں کی ہے مجھے تو آپ کے شادی شدہ ہونے کا ان نکاحوں سے پندرہ بیس منٹ پہلے ہوا اگر فیزان میری ذمہ داری ہے تو میں اپنی ذمہ داری نبھانا بہتو بھی جانتی ہوں لاپرواہی میری طبیعت کا حصہ نہیں ہے وہ مزید کچھ کہتی کہ فیزان کی سنسو کرنے کی آغاز آئیں فیزان میرا بچہ کیا ہوا جعفر نے پریشانی سے پوچھا ماما بابا لڑ کیوں رہے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے بیٹا لڑ دھوڑی رہے تھے نور نے اس کے آنسوں ساپ کیے پرامیس نہیں لڑ رہے تھے پکا والا پرامیس ہم کب لڑ رہے تھے نور نے کہا بلکل ٹینشن فری ہو جاؤ آپ کے بابا نیکس ٹرائن کبھی بھی تمہاری ماما سے ایسے بات نہیں کریں گے اللہ حافظ میرا بچہ جعفر نے اسے ڈھیل سارا پیار کیا اور گاڑی کی چاپی لے کر نکل گیا جعفر آفیس پانچا تو وہاں سب پھول لیے اسے مبارک پا دینے کے لئے کھڑے تھے اس نے سب سے مبارک پا قبول کی اور سارے پھول فاریا کے حوالے کیے کہ ان کو دھیان سے رکھ دیں سر یوں اچانک نکاح کسی کو بتائے بغیر فاریا اس سے دو دین قدم پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی میری مرضی بس فاریا اپنے کام تک رہا کریں میری پرسنل لائف میں تانک تانک مت کریں جعفر کی پاس انکر فاریا جھپ ہو گئی وہ زین سر آئے ہیں آپ سے ملنے فاریا نے بتایا اوکے ان کے لئے چاہے دے دیں اور ساتھ کچھ لازمات پر بھیجوا دینا زین جعفر کا کافی اچھا دوست تھا جو آج اسے ملنے آیا تھا بہت بہت مبارک و جعفر صاحب آخر کار تیر نکل ہی گیا کمان سے زین اس سے بغل گیر ہوا زبردستی نکالا ہے دادوں نے خیر بیٹھو جو بھی ہو میں خوش ہوں تمہارے لیے بھی اور اپنے بھتیجے کے لیے بھی زین نے کہا بھتیجے کی تو بات ہی نہ کرو وہ تو دو دن بعد مجھے بھی بھول جائے گا جعفر نے کہا اچھا جی کیا اتنی اچھی ہیں بھابی زین نے پوچھا ہاں شاید فیضی کے لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہے اور تو خوش نہیں زین نے پوچھا میں صرف اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں انتر آجوں سر پاریہ نے دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا جی آ جائیں جا فر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا نور نے سوفیا بیگم کے کہنے پر سارا گھر دیکھا جو ان کے گھر سے کافی بڑا اور خوفصورت تھا فیضان کی ماما کیدھر ہے میرا مطلب نور فیضان کو ادھر آتے دیکھ چپ کر گئی ماما کھیلیں وہ اپنے کھلونے ساتھ لے کر آیا تھا بیٹا آپ کھلنا شروع کرو ماما تھوڑ دیر میں آتی ہیں سوفیا بیگم نے کہا اوکے دادو نور نے نوٹ کیا وہ بہت سلجا ہوا تھا جلدی بات مان لیتا تھا بس ذرا سا زدی تھا آخر بیٹا کس کا ہے نور نے سر چٹکا اس کی ماں نے جعفر سے طلاق لے لی تھی تب فیضان پانچ ماں کا تھا نور کو بہت افسوس ہوا سن کر اتنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا اس نے کبھی ملنے بھی نہیں آئی نور نے پوچھا ایک بار آئی تھی جب اسے پتا چلا کہ جعفر نے اپنی ساری پروپرٹی حاصل کر لی ہے ویسے بھی جعفر نے اسے طلاق ہی اسی شرط پر دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھے گا اسے دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے اس کے حوالے نہیں کرے گا سوفیا بیگم نے کہا باپ بیٹے میں بہت مضبوط بانڈنگ ہے جعفر نے فیزان کا ہر طرح سے خیار رکھا ہے آفیس کو سنبھالنا اور ساتھ اس کی ذمہ داری مشکل تھی پر اس نے نبھائی دل کا بہت اچھا ہے بس اسے ماں کے پیار کی کمی تھی جو میں اس طرح سے پوری نہ کر سکی جس طرح کرنی چاہیے تھی کیونکہ تب گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے جب جعفر کا باپ وفات ہوئی تب ایک قیامت تھی جو ہمارے سر پر ٹوٹی تھی میرے پوتے نے کم عمر میں گھر کا بوچ اٹھایا ہے تم فیزان کے ساتھ اچھی رہو گی نا تو وہ خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا مجھے کیا پڑی ہے اس کھڑوس انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کی نور نے سوچا ماما فیزان اپنی چھوٹی سی گاڑی اٹھائے اسی کو دیکھ رہا تھا نور اٹھ کر اس کے پاس آئی اس نے چھوٹی سی گاڑی نور کو دی جبکہ بڑی گاڑی خود لی میں تو یہ لوں گی نور نے بڑی گاڑی اٹھاتے ہوئے کہا ارے نہیں نا یہ بگ والی میری ہے آپ چھوٹی گاڑی بھی سمال ہی ملے گی میں چھوٹی ہوں نور کا تو موہ ہی کھل گیا اس کی بات سن کر بابا نے کہا تھا آپ چھوٹی بچی ہو ہاں خود تو جیسے بہت بڑے ٹاور ہے نا نور کو یہ بات اچھی نہ لگی جب بھی اس کے موہ سے بے ساکتا فیسلا اوہ آپ نے آپ نے بابا کو ٹاور کہا ٹاول نہیں ٹاور بڑے والا نور نے ہاتھ ذرا سا انچا کر کے کہا اچھا چھوٹو یہ سب بتاؤ اور کیا کیا پسند ہے مجھے چاکلیٹ ایپل آئس کریم بابا بس بس بابا بھی کوئی کھانے والی چیز ہے الٹا وہ سب کو کھا جائیں نور نے کہا اس کی یہ بات فیزان کے سر کے اوپر سے ہوائی جہاز کی طرح گزر گئی میں تمہارے لیے ایپل لے کر آتی ہوں اوکے ہلنا مت یہاں سے نور نے اٹھتے ہوئے کہا اوکے ماما فیزان نے تاویداری سے کہا گوڈ بوائی میں ابھی آئی وہ شبیر سے کچن کا پوچھ کر اس کے لیے سیپ اور نائٹ لے کر آئی وہ کھیلے میں مصروف تھا نور سیپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر اس کو کھلا رہی تھی ماما آپ بھی کھاؤ نہ تم کھاؤ اتنی بڑی گاڑی اٹھانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے نور نے اسے پیار سے پچھکارتے ہوئے کہا بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اچھا پھر چکر لگاتا ہوں بزنس کے بارے میں جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل ضرور کرنا نئی زندگی کے لیے ڈھیر ساری دوائیں زین نے اس سے جانے کی اجازت دی سر میائی کمین شان زین کے جانے کے بعد آیا یس کمین وہ مجھے ہاف لیپ چاہیے تھی اس نے ہچ کچاتے ہوئے کہا کیونکہ لیپ کے معاملے میں جعفر سخت تھا کیا ریزن ہے شان صاحب جو آپ کو ہاف لیپ چاہیے سر آج صبح جب میں آفس آیا تھا میری بچی کی طبیعت خراب تھی گھر سے کال آئی ہے اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی ہے اس لیے جانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ جائیں جعفر نے والیٹ سے کچھ پیسے نکال کر اسے تھمائے اگر کل بھی بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو کال کر دینا بس اللہ اسے شفا دے سر پیسوں کی کیا ضرورت ہے شان نے کہا ضرورت پڑھی جاتی ہے جعفر نے ایک مہربان سی مسکرات لیے کہا واقعی سے کہ نکاح کی خبر میرے لیے تو ایک بلاسری ہے جعفر آفس کا راؤن لگانے آیا تو اس کے گانوں میں فاریہ کی آواز پڑی جو اپنا سر فائل میں دیے کسی سے باتوں میں مصروف تھی جعفر نے غصے سے ٹیبل ناک کیا اس کے ہاتھ سے فون سمیت فائل بھی گر گئی وہ روحانسی سے ایک دم کھڑی ہو گئی سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے کام کے وقت فون اسعمال کرنا allow نہیں ہے جعفر نے ایک سرسری سی نظر سب پر ڈالتے ہوئی کہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ بظاہر اپنے کام میں مصروف ہو گئے ساری سر فاریا نے کہا آج کل آپ کا دھیان کام پر کم اور دوسرے معاملات پر زیادہ ہو گیا ہے بہتر ہے اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا اسے کچھ اہم ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے ایک تو زین نئی مشکل میں ڈال کر خود نو دو گیارہ ہو گیا ہے جنید بی چھوٹی پر ہے وہ گرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا نور بیٹا گھر سے کال آئی ہے سوفیہ بیگم نے فون تھامے کہا میں تھوڑ دیر میں خود کال کر لوں گی ابھی فیزان اکیلا ہے کہیں گرنا جائے اس سے پہلے سوفیہ بیگم کچھ کیا دی وہ وہاں سے چلی گئی وہ ان سے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی نور فیزان کو اٹھا کر اسے سوفے پر لے آئی کافی بھاری ہو تم نور نے کہا میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں بھاری کہاں سے ہوں فیزان نے اس کی بات کی نفی کی چھوٹے بچے بھاری نہیں ہو سکتے کیا نو ماما بابا کو کال کرے نا میرے پاس ان کا نمبر ہی نہیں نور نے جان چھڑوائی میں دادو سے دے کر آتا ہوں دادو بابا کو کال کرے ایک تو تم اور تمہارے باپ کی گفتو گھر ہی آنا ہے اس نے سوفیہ بیگم نے جعفر کو کال کی مگر اس نے رسیب نہ کی جس کی وجہ سے فیزان کا مو لٹک گیا بات کیوں نہیں کی اپنی ماں سے سوفیہ بیگم کی بات سنکر نور نے پہلو بدلا میں بات میں کر لوں گی کوئی ناراضگی ہے ان سے سوفیہ بیگم نے پوچھا ایسا کچھ نہیں میں سچ میں کر لوں گی بات نور نے کہا جعفر گھر آیا تو اسے فیزان کہیں نظر نہ آیا دادو فیزان کہا ہے اس نے سوفیہ بیگم سے پوچھا تھوڑ دیر پہلے نور اسے کمرے میں لے کر گئی ہے اچھا وہ کمرے میں آیا تو نور فیزان کو تھپ تھپاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ رڈی تھی جعفر کو لگا وہ سو رہا ہے اسی لیے وہ آرام سے کمرے میں داخل ہوا وائلٹ کیس اور بوچھ اتار کر ٹیبل پر رکھ کر وہ علماری سے کپڑے نکالنے کے لیے جانے لگا کہ نور جھٹ سے راستے میں آئی وہ دائن جانب سے نکلنے لگا تب بھی نور آگے ہو گئی وہ بائن جانب سے نکلنے لگا نور نے پھر اس کا راستہ روک لیا کیا ہے پیچھے ہٹو راستہ دو جعفر نے اگتا کر کہا آپ اپنے بیٹے کو میرے بارے میں کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ میں چھوٹی بچی ہوں نور نے اسے غصے سے گھرتے ہوئے کہا وہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے تم ہٹو راستے سے اس کا نور سے بحث کا کوئی ارادہ نہیں تھا خود تو بہت بڑے ٹاور ہیں جیسے جو میں چھوٹی لگتی ہوں آپ کو خبردار دوبارہ مجھے بچی کہا تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی بابا فیزان کی آواز پر دونوں چونکر مڑے بتا دیا اپنی سوپال ماما کو توتے کی کہیں کہ جعفر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا ماما آپ کو ٹاول بڑا رہی تھی فیزان نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنے باپ کے غصے سے پچھنے کی کوشش کی سچ میں توتا ہے یہ تو کیسے باپ کو دیکھ کر پارٹی بدل لی اس نے لور سوچ کر رہ گئی بیٹا تمہاری خود ہی ہوں گی ٹاول فیزان کی بات سنکر جعفر اپنی ہسی دباتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا اوہ یہ تو دوسری شرٹ لے کر آ گیا وہ چینجنگ روم سے باہر آیا چھوٹو ادھر آؤ ذرا بری بات ہوتی ہے آپس کی باتیں کسی کو بتانا آئندہ کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتانی بابا کو بھی نہیں اوکے ماما پرومیس نور نے ہاتھ آگے گیا پرومیش اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا گوڈ بائی نور نے اس کا ہاتھ چمتے ہوئے کہا ماما بابا آگے ہیں فیزان نے اسے بتایا جعفر اپنی شرٹ لے کر چلا گیا وہ چینج کر کے آیا دونوں میں ابھی بھی مذاکرات چل رہے تھے قسمیں کھالی ہوں وادے ہو گئے ہوں تو کچھ ملے گا کھانے کو وہ فیزان کے پاس لیٹتے ہوئے بولا ہاں ملے گا شبیر بھائی کے پاس جائے وہ دے دیں گے نور نے دو بدو جواب دیا جعفر تو اس کا کانفیننس دیکھ کر رہ گیا شکل سے وہ معصوم اور دبو سی لڑکی لگتی لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی بہت شکریہ بتانے کے لیے میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا دادو جس بہو کو لے کر مجھے نصیحتیں کرتی ہیں وہ سچ میں اتنی فرما بردہ ہے یہ بس دکھانے کو صاحب کھانا لگا دیا ہے شبیر نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بتایا اور چلا گیا وہ دراصل اس نے اپنی اگلیاں چٹکھاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا کیا دراصل اب نئی نویلی دلھن سے آج ہی کام کروانا شروع کر دیں گے آپ انتاز میں معصومیت ہی معصومیت ہی اوف ڈرامے باز میں بھی سوچوں میرے بیٹے کی اتنی جلدی تم سے بن کیسے گئی اس نے زیرے لب کہا کچھ کہا آپ نے نور کو لگا اس نے اسے کچھ کہا ہے میں کھانا کھالوں نئی نویلی دلھن صاحبہ وہ فیزان کو پیار دے کر اٹھ گیا نور بھی فیزان کو ساتھ لے کر باہر آئی آخر اپنی فرما برداری کا ثبوت بھی تو دینا تھا اسے بابا کے پاس بیٹھو میں آتی ہوں نور نے کہا کیا باتیں چل رہی تھیں ماما کے ساتھ جعفر نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں کوئی باتیں نہیں کر رہے تھے فیزان نے اتنا کہہ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ لی اب اپنے بابا سی بھی چھپا ہوگے جعفر نے مسکراتے ہوئے کہا سیکرٹ ہے بابا میرا اور ماما کا انگلی ہونٹوں پر ہنوز رکھی ہوئی تھی اس نے نور نے صوفیہ بیگم سے فون لے کر حمیدہ کو کال کی ماما کا چمچہ ماما کا بیٹا ہوں چمچہ نہیں فیزان کو اس کی بات پسند نہ آئی تو فیزی کو اس کی ماما پسند آئی ہے جعفر نے پوچھا یش وہ بہت پیالی اور شیوٹ ہیں وہ وہ میرے ساتھ کھیلی بھی تھی مجھے ایپل بھی کھلایا انہوں نے آپ کو ٹاور بھی نہیں کہا اس کی بات سن کر جعفر زور سے ہسا اسلام علیکم امہ نور کی آواز سن کر حمیدہ کی جان میں جان آئی کیسی ہے میری بچی کیا ناراض ہے ابھی تک حمیدہ بیگم کا نہچہ نم تھا ماں باپ سے نہ ناراض ہوا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو فراموش کیا جا سکتا ہے میرے لیے وہ بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی بس اسی بات کا رد عمل تھا نور نے کہا ہم کبھی بھی تیرا برا نہیں سوچیں گے اللہ تجھے دھیر ساری خوشیاں دے انشاءاللہ حمیدہ نے کہا امہ یہ گھر بہت بڑا ہے پر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ لوگ اچھے ہوں نور نے کہا سب اچھا ہوگا فکر نہ کر ہو سکے تو شام تک چکر لگانا اور ورنہ محلے والوں کا پتا ہے نا کتنی باتیں کریں گے اوف امہ محلے والے کھا گئے ہیں کب جان چھوڑیں گے نور نے تفکر کہا تیری تو چھوٹی گئی ہے اچھا غصہ کم کر چکر لگا جانا تیرے اباوی بہت پریشان ہیں اور یاد بھی کر رہے تھے حمیدہ نے کہا کوشش کروں گی ضرور کرنا اپنا اور اپنے گھروانوں کا خاص خیار رکھنا ان کو شکایت کا موقع مت دینا اچھا پھر گھر آو بات کرتے ہیں جی امہ اللہ حافظ نور فون واپس کرنے آئی تو سوفیہ بیگم فیزان اور جعفر کے ساتھ ہی بیٹھیں تھی بہت شکریہ آپ کا فون نور نے فون دیتے ہوئے کہا امہ کہہ رہی تھی کہ آج ادھر چکر لگانا ورنہ محلے والے باتیں کریں گے جعفر کی مجودگی میں وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی بیویاں اور ان کی مائی کے دنیا بدل جائے گی ان کے دستور نہیں بدلیں گے جعفر کا کوئی جواب نہ پا کر سوفیہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا آج تک کوئی طاقت عورتوں کو مائی کے جانے سے روک سکی ہے لے جاؤں گا وہ انکار کر کے سوفیہ بیگم کو ناراض نہیں کر سکتا تھا نور تو اس کی بات سنکر اندر ہی اندر اوبال آیا بڑے رہ گئے سکولر عورتوں پر تفسرے کرنے والے اس نے سر چھٹک کر فیزان کو دیکھا ماما میں بھی جاؤں گا اس نے پوچھا دادو گھر اکیلی ہیں ورات کے سرخ باکس نکالے انہوں نے ایک ایک کر کے کھول کر نور کے سامنے رکھے نور حیرہ سے سارے سیٹ دیکھ رہی تھی یہ سب جعفر کی ماں کے ہیں اور اب سے میں یہ اپنی بہو کے حوالے کر رہی ہوں سوفیہ بیگم کی پاس سنکر نور نے ہاتھ میں پکڑا ہوا باکس بیڈ پر رکھ دیا میں یہ سب کیسے دے سکتی ہوں ویسے بھی میں نے ان سب کا کیا کروں گی مجھے ایسی چیزوں کی چاہ نہیں ہے نور نے کہا میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم نے ان سب کی چاہا ہے پر اب جو بھی کہوں ان پر حق صرف تمہارا ہے انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب رہنے دیں اگر آپ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی نور کچھ دیر سوچ کر بولی کتنی تعلیم حاصل کی ہے اب تک ایف ایسی پھر اس کے بعد گھر کے حالات اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی فیلحال تم یہ رکھو اس بارے میں بھی سوچتی ہوں کچھ انہوں نے اسے امید کی دور تھمائی کیا پتہ مجھ سے سنبھالنے میں کوتا ہی ہو جائے ابھی یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں وہ ابھی زیورات لینے کے لیے تیار نہیں تھی ٹھیک ہے پر آج جاتے ہوئے یہ پہن کر جانا پتہ ہے نہ پھر عورتیں کیسے باتیں کرتی ہیں صوفیہ بیگم نے مزاکن کہا تو نور بھی ہز دی وہ سیٹ بالکل ہلکا سا تھا اور پیارا بھی تھا نور نے وہ ان سے لے لیا وہ بغیر چاپ کے کمرے میں داخل ہوئی فیضان جعفر کے پیٹ پر بیٹھا اس سے باتوں میں مشغول تھا پانچ بجے تک تیار ہے نا دیر ہونے کی صورت میں جانا کینسل کر دوں گا جعفر نے کہا نور علماری میں باکس رکھ کر اس کی طرف آئی فیضی تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہارے بابا ہے نا ان کو عورتوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی معلومات ہیں نور نے تنس کا تیر چلایا کوئی غلط بات کر دی گیا بلکل ٹھیک کہا ہے جعفر نے کہا ماما آپ لوگ جنگ کرنے جا رہے ہو اس لیے مجھے نہیں لے کر جا رہے ہیں فیضان نے پوچھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جعفر نے اس سے یہی بات کہی تھی وہاں گرمی بہت ہے اور بابا فیضی کو گرمی سے بچانا چاہتے ہیں اس لیے ہم تمہیں گھر دادوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں نور نے اصل وجہ بتائی یہاں تو وہ ایسی میں رہتا تھا وہاں ایسا کوئی سسٹم نہ تھا اس لیے جعفر نے اسے لے جانے سے انکار کر دیا تھا ایمیشیو ماما وہ اب نور کے پاس آ چکا تھا نور نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار دیا فیضان ہم کھیل رہے تھے نا وہ لمحے میں اس کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا توبہ کتنا جلتے ہیں آپ مجھ سے نور نے مسکرہت دباتے ہوئے کہا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر کچھ زیادہ ہی ٹیچی تھا میں کیوں جننے لگا بھلا وہ تو ہم باتیں کر رہے تھے اور کسی نے آ کر ڈسٹرپ کر دیا وہ جلے سورا تھا مگر ماننے میں جان جا رہی تھی نور نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکالا جس کی کمیز کی لیندھ اس کے گھٹنوں سے کافی نیچے تک تھی ساتھ کھلا سا پلازو اور نفیسی کڑھائی والا دوبٹا تھا نور نے سوفیا بیگم کے دیئے ہوئے سیٹ میں سے ایرنگ اور پینڈٹ گلے میں پہنا بالوں کا جڑا بنا کر باریک سی لٹے کھلی چھوڑ دی تھوڑی سی لپسٹک لگا کر وہ خود پر آخری نظر ڈال کر ہینڈ بیگ اٹھائے باہر آئی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو سوفیا بیگم نے کہا سو کیوٹ ماما فیضان نے اسے دیکھ کر کہا بہت شکریہ کیوٹی پائی نور نے اس کی گال کھینچتے ہوئے کہا جعفر گاڑی کے پاس کھڑا اسی کے انتظار میں تھا بس اس نے سر سے پان تک اسے دیکھتے ہوئے کہا عمومن لڑکیاں کافی ٹپ ٹاپ رہتی ہیں کم از کم اس کے آس پاس فیمل ورکرز بھی کافی تیار رہتی تھی کیا مطلب نور نے نہ سمجھی سے پوچھا نتھنگ چلو جعفر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ان کو راستہ پتا ہے نور نے سوچا جو سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا جعفر نے ڈرائیور سے راستہ پوچھ دیا تھا اس لیے وہ پر سکون تھا وہ پتا ہے آپ کو جانا کس طرف ہے نور نے ہی سکچاتے ہوئے پوچھا تم کس مرض کی دوا ہو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤ جعفر نے کہا میں اس نے چونگ کر پوچھا اور میں تمہارے گھر کے راستے کا پتا تمہیں ہی ہوگا نا اب بتاؤ یہاں سے کس طرف جانا ہے وہ اسے تنگ کر رہا تھا دائیں نہیں بائیں پرف مجھے نہیں معلوم کس طرف جانا ہے اسے چہرے پر بیچارگی لیے کہا نہ دائیں نہ بائیں سیدھا ہی چلتے کہیں تو پہنچیں گے نور سر ہیلا کر باہی دیکھنے لگی تھوڑی دیر بعد جانی پہچانی جگہیں اس کے سامنے آنے لگے مطلب وہ ٹھیک راستے پڑھتے کتنے میسنے ہیں سارا راستہ پتا تھا ان کو نور بڑھ بڑھاتی ہوئی گاڑی سے اتری شاید کچھ کہا تم نے جعفر نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا میں کیا کہہ سکتی ہوں سوائی شکریہ کے نور نے مو بنایا اب چلیں یا یہیں کھڑے رکھنا ہے جعفر نے پوچھا جی چلیں نور نے دروازے پر دستک دی جعفر نے پیچھے کھڑی ایک عورت کو دیکھا جو ان کو ایسے گھری تھی جیسے کچھا جب آ جائیں گی اسلام علیکم اس نے حمیدہ بیگم کو دیکھ کر سلام کیا جبکہ نور پہلے ہی ان سے مل چکی تھی والیکم اسلام بیٹا خوش رہو حمیدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ دونوں اندر آگر جاویز صاحب سے بھی ملے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد نور اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی جو حمیدہ نے اچھا صاف کیا تھا آپ بیٹھے میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی ہوں نور باہر گئی دروازے پر محلے کی دو عورتیں شاہینہ اور رکیہ کھڑی تھی نور بیٹا ذرا اپنے شہر کو تو بلاؤ ان میں سے ایک نے کہا ان کی روح کو سکون نہیں ہے نور پانی لیے بغیر ہی کمرے میں واپس آئی خود سے باتیں کرنے کی عادت ہے تمہیں جعفر اس کی بات سن چکا تھا ہاں بچپن سے ہے ابھی باہر چلیں لوگ ملنا چاہتے ہیں آپ سے پلیس چلیں اب کی بار نور لہجے میں تھوڑی سی زیادہ آجزی لاکر بولی جعفر اٹھ کر باہر آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا گھبرو جوان ہے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے بال ہی خراب کر دیئے وہ بغیر ان سے کوئی بات کیے وہاں سے اٹھ کر اندر آ گیا وہ بہت کم بات کرتے ہیں تھوڑے سے شرمیلے بھی ہیں نور نے کہا وہ پانی لے کر اندر آئی جعفر بیٹھ پر بیٹھے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سیٹ کرنے کی تگو دو میں تھا پانی نور اچانک اس کے پاس آ کر بیٹھی اور پانی کا کلاس آگے کیا کیا ہے وہ تھوڑا سا دور ہوا دیکھ رہی ہو کیا حال کر دیا میرے بالوں کا ان آنٹیوں نے اتنے عجیب طریقے سے دیکھتی ہیں جیسے سالم نگل جائیں گی جعفر کو ان کی حرکت بلکل پسند نہ آئی تم بھی ذرا دور ہو کر بیٹھو اس نے کلاس پکڑتے ہوئے کہا دور ہی ہوں خیر اممہ پوچھ رہی ہے کیا کھانا پسند کریں گے آپ مجھے بھوک نہیں ہے جعفر نے پانی پی کر کلاس اسے تھمایا ٹھیک ہے پھر میں جا کر ان سے کہہ دیتی ہوں بریانی کی فرمائش آئی ہے داماز صاحب کی طرف سے اس نے شانے اچھکاتے ہوئے کہا کیا چیز ہے یہ پوری دنیا میں ایک ہی پیس بجا تھا میرے لیے جعفر نے کمیز کے بٹن کھولتے ہوئے کہا کیونکہ گرمی بہت ہو رہی تھی وہ باہر آ کر کھل کر ہسی پھر چہرے پر سنجید کی سجائے جا کر بیٹھ گئی جعفر صاحب ان دونوں سے مل کر تھوڑی دیر دکان پر چلے گئے ارے دیکھو تو کتنا اچھا اور مہنگا لگ رہا ہے یہ لاکڈ شاہینہ نے آگے بڑھ کر اس کے لاکڈ کو چھوتے ہوئے کہا جی سونے کا ہے نور نے کہا جن کے بھی ساتھ کے ہیں بھائی حمیتہ بے شک وہ شادی شدہ ہے پر ہاتھ انہیں اچھا خاصا تگڑا مارا ہے شادی شدہ ہونا گناہ نہیں ویسے بھی وہ بڑے ہیں کیا جو مسئلہ ہوتا میرے نصیب میں وہی لکھے تھے اما ان کو بھوک لگی ہوگی میں کھانا بنا لوں جب باتیں ختم ہو جائیں تو آپ بھی آ جانا کیچن میں نور نے مزید ان سے بات کرنا بیکار ہی سمجھا اس لیے اٹھ گئی آئے ہائے شادی کو ایک دن ہوا ہے ابھی اور اس کی زبان کے جہور تو دیکھو اٹھو شاہینہ ہم تو فضل میں اپنی بیٹی سمجھ کر مبارک دینے آ گئے رکیہ نے بوتل کا آخری گھوٹ بھرتے ہوئے گلاس رکھا اور دونوں چلی گئی مبارک ہم چسکے لگانے کے لیے آئیں تھی اور آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مگر آپ کہاں سنتی ہیں کسی کی آپ کی ویجہ ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ اچھا اب کیا بردن توڑ کے جائیں گی حمیدہ نے کہا جو بردن زو زو سے رکھ رہی تھی اس نے خود بریانی بنائی ساتھ جاویز صاحب کو بھی کال کر دی کہ آ جائیں نور کو اپنے مجازی خدا کی حالت دیکھ کر رتی بھر ترسنا آیا جو پنکھے کی گرم ہوا کے نیچے اپنی کمیز کے بٹن کھولے لیٹا تھا ماتھے پر پسینے کی بوندے چمک رہی تھی وہ پرانے زمانے کی ہنونس کی طرح اگلی پر دوپٹہ گھوماتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھی پسینہ صاف کر دو اس نے اپنے دوپٹے کا کونہ ہاتھ میں پکڑے کہا بہت شکریہ میڈم وہ اٹھ کر بیٹھ گیا باہر جو آنٹی آئی ہیں پھر بلا رہی ہیں آپ کو ایکچولی آپ ان کو پسند آگے ہیں وہ اس کو فل تنگ کرنے کے موڈ میں تھی کیا بکواس کر رہی ہو تم وہ جھڑ سے کھڑا ہو گیا آہاں بیڈ میینرز اب ایسے بٹن کھول کر جائیں گے آپ ان کے سامنے وہ اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بٹن بند کرنے لگی شٹ اپ دور رہو مجھ سے جا رہا ہوں میں ڈرائیور کو بھیج جوں گا تمہیں لینے کے لیے وہ تنگ آ گیا تھا اس کی بات سند کر نور نے کہکہ لگایا مزاک کر رہی تھی کھانے کے لیے بلانے آئی تھی آج ایک کھانا کھانے وہ ہسی دباتے نکل گئی جعفر نے سرد آہ بھری پہلی اور آخری بار آیا ہوں یہاں باہر کھانا لگایا جا چکا تھا ساتھی ائر کولر بھی لگایا گیا تھا جو نور نے امہ سے کہہ کر جعفر کے لیے لگواوایا تھا اس میں پانی بھرنے کے بعد مٹھنڈی ہوا دے رہا تھا یہاں جعفر کو گرمی قدرے کم محسوس ہوئی انکل آنٹی تو اچھے خاصے محذب ہیں یہ یقیناً کسی اور پہ چلی گئی ہے جعفر نے سوچا بریانی کیسی بنی ہے حمیتہ بیگم نے پوچھا بہت مزیدار بنی ہے جعفر نے دل سے تعریف کی نور نے بنائی ہے حمیتہ بیگم کی بات سنکر چاول اس کے گلے میں اٹک گئے اسے زبردست قسم کا اچھو لگا لگتا ہے فس گئی ہے نور نے کہا امہ بریانی حمیتہ بیگم کی آنکھیں نکالنے پر اس نے دلدی سے بات تبدیل کر دی نور حمیتہ بیگم کے ساتھ برطن سمیٹ کر ان کی مدد کروانے چلی گئی جعفر جعفر صاحب کے پاس بیٹھا رہا جانے سے پہلے جعفر جا کر گاڑی سے گفٹس نکال کر لائیا جو سوفیہ بیگم نے اسے دیئے تھے جعفر صاحب اور حمیتہ کے دل کو سکون تھا کہ ان کی بیٹی بلکل صحیح ہاتھوں میں ہے سارے رستے نور خاموش رہی کیونکہ اپنے ماں باپ کو ایسے چھوڑ کر جانے کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا گھر پہنچتے ہی اس نے فیضان کو انتظار کرتے ہوئے پایا دادو ماما بابا آ گئے وہ بھاگ کر جعفر سے لپٹا بابا نے اپنے بیٹے کو بہت مس کیا I miss you so much اتنا سارا فیضان نے دونوں ہاتھ کھل کر کہا ماما تو فالتوں ہے ماما کو کس نے کیا مس کرنا تھا نور نے موہ بنائے کہا وہ آ کر سوفیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئے ان گفٹ کی کیا ضرورت تھی آپ نے کیوں بھیجوائے نور نے کہا ماما فیضان آ کر کس کے پاس کھڑا ہو گیا نور نے ناراضگی سے آنکھیں گھمائی ماما ناراض ہیں فیضی سے سوری کو کان پکڑ گئے سوفیہ بیگم نے کہا شولی ماما اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے کہا نور نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما ماما ناراض نہیں ہے نور نے اسے اپنی گود میں بیٹھایا سوری میں نے آپ کو کوئی زیادہ ہی تنگ کیا جس طرح آپ عورتوں سے جڑتے ہیں لگا نہیں تھا کہ آپ برداشت کریں گے میری سوچ روایتی مردوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک عورت نے غلط کیا تو سب ویسی ہی ہوں گی دادو کو تم سے اچھی امیدیں واپستہ ہیں میرا بیٹا تھوڑے سے وقت میں تم سے کافی حد تک اٹیچ ہو گیا ہے آگے بھی کوشش کرنا سب ٹھیک رہے جعفر اپنی بات مکمل کر کے جانے لگا نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا دادو کا بتا دیا بیٹے کا بتا دیا وہ لوگ خوش ہیں تو کیا آپ بھی خوش ہیں جعفر اس کو بینہ جواب دیا ہاتھ چھڑوا کر چلا گیا اور نور کچھ دیر اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی پاگل ہوں میں بھی ان کی پہنی شادی کامیاب نہیں رہی ان کو تھوڑا وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں میرا کام ہے کوشش کرنا حمیدہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا شوہر کا ہر حال میں ساتھ دینا وہ تمہارے لیے ایک مضبوط سہارا ہے اگر تم اس کے ساتھ وفادار ہوگی اسے بھی اپنے لیے وفادار پاؤگی نور کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہنا منظر جو اس نے دیکھا وہ فیضان اور جعفر کا تھا جاگتے ہوئے بے شک وہ ہر وقت ماں 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 کی گن گاتا تھا لیکن نید اسے جعفر کے ساتھ ہی آتی تھی ابھی بھی وہ تقریباً جعفر کے اوپر ہی سو رہا تھا نور بینا آواز کے اٹھ کر واش روم گئی اس نے وضو کر کے نماز پڑھی آج ہیدہ سے اس نے اپنی ماں کی صبح سویرے کی جاننے والی جاگنے والی باتوں کو یاد کیا کیسے وہ صبح صبح اسے زبردستی جگا کر نماز پڑھنے کا کہتی تھی ساتھ کوئی نہ کوئی نصیحت کرتی رہتی تھی اس نے دعا مانگ کر جائے نماز فول کر کے ارکھا تب تک جعفر بھی جاگ چکا تھا مگر بیٹ پر ہی لٹا تھا تم اس کے پاس لٹو میں بھی فریش ہو جاؤں جعفر نے نرمی سے فیضان کو بیٹ پر لٹایا نماز پڑھتے آپ نور نے پوچھا نہیں یک لفظی جواب دیتے وہ اٹھ گیا نور فیضان کے پاس لٹ کر آہسہ آہسہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی بابا بابا وہ نیند میں ہی مسکراتے ہوئے بور رہا تھا اس کی مسکرات اتنی خوبصورتی اور معصومیت لیے ہوئے تھی کہ نور نے بے سختہ اس کو پیار دیا بابا فیضان کو لگا جعفر ہے اس لئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پگڑ لیے مگر سنیند میں ایسی حرکتیں کرتا تھا فیضی میرا بیٹا بال چھوڑ دو ماما کے نور نے پیار سے کہا جعفر نہا کر نکلا تو نور کو اپنے بال چھڑوانے میں مصروف پایا نور نے مدد طلب نظروں سے جعفر کو دیکھا وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا فیضی بیٹا اور زور سے کھینچو جتہی طاقت اسمال کر سکتے ہو کرو وہ مزے سے بولا اس کی بات سن کر نور نے دانت پی سے جعفر نے آرام سے نور کے بال چھڑوانے کی کوشش کی نور نے سر تھوڑا سا آگے کیا کہ آسانی سے بال آزاد ہو جائیں مگر اس کا سر جعفر کے سر سے ٹکر آیا اوف وہ ماتے پر ہاتھ رکے اسے گھورنے لگی لو اٹھ گیا صاحب زادہ چھڑوالو اب جعفر نے فیضان کی آنکھیں کھلتے دیکھ کر کہا نور اپنے بال آزاد کروا کر پیچھے ہٹ کر بیٹھی گوڈ مارننگ بابا کے شیر اس نے اس کے دونوں گالوں پر پیار دیا وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے نور کو دیکھ رہا تھا گوڈ مارننگ ماما اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا گوڈ مارننگ نور نے ماتھے سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا جعفر کمرے سے پاہی چلا گیا نور فیضان کو واشروم میں لے گئی ماما بہت مزہ آ رہا ہے نور نے جھاگ منا کر اسے کھیلنے کا نیا طریقہ بتایا جو فیضان کو پسند آیا اوکے بس بس جلدی سے ختم کرتے ہیں سب ورنہ بابا خصہ کریں گے وہ اسے نہلا کر باہی لائی اور کپڑے پہنا کر اسے تیار کیا واشروم میں جھاگ ویسے ہی پھیلی تھی نور نے سوچا تھا وہ بات میں صاف کرے گی وہ اسے صوفیہ بیگم کے پاس چھوڑنے کے لئے آئی اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی واشروم میں پھیلائے رائتے کو وہ سرے سے ہی بھول گئی جھاگ تو ختم ہو جانی پر جس تک جس حد تک انہوں نے شیمپو کا کبڑا کیا تھا فرش فسلن زدہ ہو گیا تھا جعفر ناشتہ کرنے کے بعد واشروم میں ہاتھ دھونے کے غرصے گیا نور ڈرامو میں ہیروین کو کاکروچ نظر آتا ہے تو اس طرح چلاتی ہیں پر میری زندگی کی فلم میں سین ہی الٹے ہیں نور جعفر کی آواز سن کر بولی پھر اچانک سے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا نور بھاگ کر واشروم میں پہنچی آرام سے جعفر نے آگے بڑھ کر نور کو تھاما جو گرنے لگی تھی وہ فیضان کو اچھا لگ رہا تھا میں نے سوچا تھا صاف کر دوں گی نور من من آئی اوہ تم سوچی بھی ہو اس نے ابروچ کاتے ہوئے جیسے اس کا مزاک اڑایا چھوڑے مجھے جعفر میدھیانی میں اس کے کافی قریب کھڑا تھا اور نور نے اس کا کالر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی سانسیں منتشر ہو رہی ہیں تھے صاف کرو یہ سب اگر میں نے بروقت سہارا نہ لیا ہوتا تو اس وقت ہڈی پسلی ٹوٹ چکی ہوتی میری جعفر نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا شکر کریں بچ گئے آپ شکر کرنے کے علاوہ کر ہی کہہ سکتا ہوں جعفر نے آس پاس نظر دڑاتے ہوئے کہا کہیں کوئی چیز تو نہیں دھون رہے جو میرے سر میں مار کر سر پھار دیں گے یہ میرا نور نے سوچا کیا سوچ رہی ہو جعفر نے اس کے سامنے چھٹکی بجائی کچھ بھی نہیں نور نے حق لاتے ہوئے جواب دیا اوکے مہدرمہ سائیڈ پہ ہٹو جعفر نے اسے کندوں سے تھام کر سائیڈ پر کیا کہ اچانک نور کا پاؤں فسلا کیا کر رہی ہو نور نے خود کے بچاؤ کی خاتل جعفر کو پکڑا مگر بے سن وہ اپنے ساتھ ساتھ جعفر کو بھی کرا چکی تھی آئی آئی ایم سوری وہ آنکھیں میچے بولی جعفر نے نفی میں کرتن ہلاتے ہوئے اسے کھڑا کیا جو اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی دونوں کے کپڑے تقریباً خراب ہو چکے تھے کل پھر سے جھاگ بنانا اور اس سے زیادہ بنانا وہ اسے تھامے باہر لائیا ماما بابا آپ لوگ میرے بغیر کھیل رہے تھے فیضان شدید صدمے میں تھا ہاں کھیل رہے تھے دیکھو تمہاری ماما نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیئے جعفر نے نور کو بیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا ماما بابا تو صحیح نہیں کھیلتے آپ میرے ساتھ ہی کھیلا کرو وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا جعفر ان کی باتوں میں مصروف چھوڑ کر دوبارہ تیار ہو کر آفیس جلا گیا سر یہ وہ ساری فائلز ہیں جو آپ نے مگوائی تھی شان نے کچھ فائلز ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا بیٹی کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے اب جعفر نے ایک فائل اٹھا کر کھولتے ہوئے پوچھا جی سر پہلے سے بہت بہتر ہے وہ اللہ کے کرم نوازی ہے اچھی بات ہے زرہ مس فاریا کو بھیجے آفیس میں جعفر نے ماتھیر پر بڑھ ڈالے کہا جی سر بھیجتا ہو پسلے منت کی رپورٹ مکمل نہیں ہے وجہ جعفر نے فائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے سختی سے اس افسار کیا سر وہ اسے کوئی بات نہ بن رہی تھی وہ یہ وہ یہ کیا میں نے آپ کو جاپ پر صرف آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے رکھا تھا پر اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں نے غلطی کر دی سوری سر لائم میں مکمل کر کے دے دیتی ہوں ڈے اینڈ تک اسے فائل اٹھانی چاہیے ضرورت نہیں ہے جا سکتی ہیں آپ جعفر نے لائپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد جنید کمرے میں داخل ہوا سر میں نے ہفتے کے سارے ایکسپینسز کا حساب لگایا ہے اگر آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ جو ایکسٹرہ بچت ہے اس کو کہیں انویسٹ کر بھی دیں تو نقصان ہونے کی صورت میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جنید نے اسے تفصیل سے سب سمجھایا اور اگر سٹاک ایکسینج سے کسی اچھی کمپنی کی پفٹی ون پرسنٹ شیئر خرید دیے جائیں تو اس کمپنی کو ہم بھول کر سکتے ہیں جعفر نے لائپ ٹاپ سے ایک کمپنی کی سائٹ دیکھتے ہوئے کہا جی سر لیکن اس کے لیے ہمیں زیادہ رقم چاہیے ہوگی جنید نے کہا جانتا ہوں کافی عرصے سے سیو کرتا آ رہا الحمدللہ اتنی رقم ہے میرے پاس آسانی سے خرید دوں گا جعفر بزنس کے دنیا میں ایک مقام بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی کے بھی سامنے سر انچا کے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ اس نے یہ سب اپنی محلے سے حاصل کیا ہے جنید یہ منتلی رپورٹ ریڈی کر دینا اس نے اسے فائل کھمائی تھی جنید شاپ مائنڈ امپلائے تھا وہ آسانی سے آفیس کی کاموٹر کو نپٹا دیتا تھا صوفیہ بیگم کے اسرار پر جعفر نور اور فیضان کو شام کے وقت باہی لے کر آیا تھا انہوں نے صوفیہ بیگم کو بھی آنے کا کہا پر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس وقت سفر کرنے کے بجائے آرام کرنا پسند کریں گی صبح صوفیہ بیگم نے اپنی دوست کے شوہر کی تازیت کے لیے بھی جانا تھا گاڑی پاک کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اپنے بائن طرف پڑی وہاں کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا چہرہ سپارٹ ہوا ماضی کی تلخیوں نے یک دم سر اٹھایا نیدہ اس کے موں سے بے ساختہ نکلا جو کہ نور کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر گیا نیدہ نیدہ یاسد کہاں ہے مجھے بھی دیکھنا ہے اسے سچ میں اس کے بالیتے پیارے ہیں یا نکڑی لگا کر شوہ میں سٹاپ دس نانسنس نور کیا بولے جا رہی ہو جعفر چلائیا نور کی زبان کو بریک لگی فیضان ایک نظر آواز نے کہا زیادہ شوک ہو رہے نا نیدہ سے ملنے کا آؤ ملواتا ہوں میری ایکس وائف کا نام نیدہ ہے وہ کھڑیا جاؤ دعا سلام کر کے آؤ اس نے لہجے کو خاطر ہوا ہموار کیا اس کی بات سنکر نور نے فیضان کو جھٹ سے اپنے دبٹے میں چھپایا اری ماما کیا کر رہی ہو آپ فیضان نے دبٹے سے الاجتے ہوئے پوچھا بیٹا شام ہو گئی ہے نا بہت سے چڑیلیں آس پاس گھوم رہی ہیں انہی سے بچا رہی ہوں تمہیں نور نے دبٹہ سائٹ پر کرتے ہوئے کہا اچھا کدھر ہے چڑیل مجھے بھی دیکھنی ہے وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا فیضان چڑیلے اسے ڈرتے ہیں انہیں دیکھتے نہیں نور نے اسے ڈرانا چاہا اور وہ سیدھا ہو گیا جعفر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھوڑی دیر بعد اترتے ہیں نا اس نے نور کی طرف کا دروازہ کھولا تو نور گاڑی سے نکلنے کو تیار نہیں تھی فائن تم رہو گاڑی میں ہم جا رہے ہیں وہ فیضان کو اٹھاتے ہوئے بڑا نور مو بناتی ہوئی گاڑی سے اتری بابا مجھے اتارو میں بھی چلوں گا بابا کی جان تھک جاؤگے تو بتا دینا جعفر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اوکے بابا فیضان نے کہا اڑھائی سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی ساتھی ایک چھوٹے بچے کی آواز بھی تھی اس نے مڑ کر دیکھا وہ لوگ اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل گئے تھے وہ شادی کر چکا ہے مگر کس سے کون ہے یہ لڑکی اس نے سوچا فیضان بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور اس کی آواز یہ کیا سوچ رہی گیوں میں اس نے سر چھٹکتے ہوئے اپنی راہ لی مگر دل بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک بار مڑ کر دیکھ لو ماما وہ مجھے کھا جائے گی فیضان نے پوچھا ایسی کیسے کھا جائے گی ماما ہے نا تمہارے ساتھ ماں بیٹا بہت فضول کی ہانکتے ہیں جعفر نے فیضان کو بینچ پر بٹھاتے ہوئے اس کے شو لیسز بند کیے اوہ اچھا جی دیکھو تو تمہارے بابا کے موز سے میت کے فارمولے جھڑ رہے ہیں نور کہاں ادھار رکھنے والوں میں سے تھی تھوڑا سا آگے چل کر روشنیوں سے جگ مگاتے ہوئے جھولے تھے نور بچپن سے ہی جھولے پر بیٹھنے سے کتراتی تھی ماما وہ دیتے فیضان نے ٹرین کی طرف اشارہ کیا چلو آجو ٹرین میں بٹھاتا ہوں تمہیں اور تمہاری ماما کو جعفر نے نور کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا گھر چلیں دادو اکیلی ہیں نور نے جان ٹھرمانے کی کوشش کی دادو سو گئی ہوگی ماما چلیں نا پھر ٹرین پر وہ بزد تھا فیضی کی ماما تو ڈرپوک نکلی ارے ماما میں ساتھی آنگا ڈروں نہیں آپ فیضان نے کہا میں کب در رہی ہوں میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی اچھا چلو پھر بیٹھو جعفر نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا نور نے اسے غصے سے کھورا اچھا چلو ثابت کرو پھر اپنی بات کو فیضان کو میں یہی رکھتا ہوں اپنے پاس تم جا کر اس کشتی والے جھولے میں سواری کرو جعفر نے اس کے تاثرات سے لکھ فٹاتے ہوئے کہا میں کیوں جاؤں چلو فیضان کچھ کھا لیتے ہیں آپ کی بابا کو انجوائے کرنے دیتے ہیں یہی ماما اس نے ہونٹ لٹکائے تھے بیٹا پھر کبھی بیٹھیں گے ٹرین پر فیلہار رات ہو گئی ہے جعفر نے کہا وہ تو بس نور کو تنگ کرنے کیلئے کہہ رہا تھا وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں آئے نور ایک بچے کو دیکھ کر مسکرائی وہ بہت پیارا بچہ تھا اس نے گزرتے ہوئے اس کی گال پر نرمی سے چھٹکی بھری جعفر نے کھانا آرڈر کیا فیضان کے تاثرات بگڑ چکے تھے جس کا اندازہ اس کے باپ کو بخوبی تھا مگر اس کی ماما اس بات سے یک سر انجان تھی کھانا آیا تو نور نے فیضان کو ہی ایک چھوٹا سا نوالہ بنایا بابا ماما کو کہیں جا کر اسی کو کھانا کھنائیں جس کو پیار کر رہی تھی اس کی بات سنکر نور کا تو موہ حیرت سے کھل گیا اوہ میں کس کو پیار کر رہی تھی نور نے حیرانگی سے اس افسار کیا تو فیضی کو جلسی ہو رہی ہے اس نے یہ بات ضرور اپنے باپ سے چرائی تھی وہ بھی تو ایسے ہی پوزیسف تھا فیضان کو لے کر فیضان نے ضرور شور سے سر ہی لیا ٹھیک ہے وہ بچہ ابھی بھی یہی ہے میں پھر اسی کو جا کر کھلاتی ہوں کیونکہ میرا بیٹا تو جلس ہو کر میری ہاں سے کھانا بھی نہیں کھائے گا نور نے ذرا سا پرسی سے اٹھتے ہوئے کہا مجھے غصہ آ رہا ہے اللہ اللہ اتنا غصہ میں تو ڈر گئی نور نے ہستے ہوئے اس کے رخصار پر پیار دیا اور نیوالا اس کو کھلایا میں پھل بھی ناراض ہوں وہ ابھی بھی نقرے دکھانے کے موڈ میں تھا اوکے میں راضی کر لوں گی نور باتوں میں اسے تھوڑا کھلا رہی تھی وہ بائی بائی ناراض کی جتاتے ہوئے کھا رہا تھا واپسی پر فیضان نور کی کود میں ہی سو گیا آپ سیڈ ہیں نور نے پوچھا میں کیوں سیڈ ہونے لگا بھلا جعفر نے جواب دیا وہ آپ اپنی ایکس جس لیو دیپ شیڈ میں اس انسان کے لیے سیڈ کی ہونے لگا جو میرے لیے اجنبی ہے وہ اچانک سامنے آ گئی تھی معمولی سر یکشن تھا ویسے تم اس چڑیل کو کیوں کہہ رہی تھی اس نے بات گھما دی سوطن کو عمومن چڑیلی کہتے ہیں نور نے شانے اچھ گئے اور خصوصاً کیا کہتے ہیں آج جعفر اس سے باتیں کرنے کے موڑ میں تھا ڈائن نور کا جواب سن کر جعفر کا کہہ کا بے ساختہ تھا ڈائن نوٹ بیڈ وہ ابھی بھی ہس رہا تھا اتنے بھی سڑے ہوئے نہیں ہے جتا میں سمجھ رہی تھی نور نے اس کی مسکراہت اور سے دیکھتے ہوئے سوچا جعفر نے پوچھا وہ ایک دم اپنے ہواسوں میں واپس آئی جو اسے بغیر پل کے جھپکائے دیکھ رہی تھی کیوں کیوں سائٹ پر لگانی ہے نور نے جھین پٹاتے ہوئے پوچھا تاکہ مہتمہ فرصد سے میرا جائزہ لے سکے جعفر کی بات سن کر اس کے کال دہیک اٹھے کیا ہو گیا ہے نور تجھے دل نے تو جیسے آج ہی دھڑکنا تھا اس نے خود کو ڈپٹا خوش فہمیاں مت پالے اس نے نظریں چھکاتے ہوئے کہا آہا جیسے تم کہو گھر پہنچ کر جعفر نے فیزان کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا نور ایک بار صوفیہ بگم کے کمرے کا چکر لگا کر آئی وہ سو رہی تھی اس نے خالی جگ دیکھا تو پانی بھر کر ان کی سائٹ ٹیبل پر رکھ کر کمرے میں آئی کہاں رہ گئی تھی دادو کو دیکھنے گئی تھی وہ سو رہی ہے وہ ایرنگز اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی جعفر کو اچھا لگا تھا کہ وہ سب کا خیال کرنے والی ہے اوف نو میرا کوئی خیال نہیں اس کو اس نے نئی نویلی دلہن والی بات یاد کرتے ہوئے اپنی ہی بات کی نفی کی وہ چینج کر کے فیزان کے پاس آ کر لیٹ گئی پھر تھوڑی دیر کے لیے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا کل اسے جنیل کے ساتھ اسلام آباد میٹنگ کے لیے جانا تھا جب کبھی پہلے وہ کسی میٹنگ کے لیے جاتا تھا تو اسے فیزان کی ٹینشن رہتی تھی کہ صوفیہ بیگم کہاں کہاں اس کے پیچھے بھاگتے پھی رہیں گی پر اب وہ اس فکر سے آزاد تھا ماما کا چیلہ جل گگڑا اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو دنیا جہان سے بیگانے ہو کر سو رہے تھے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا چہرے پر اتمنان بھری مسکرہت تھی نیدہ کا خیال دور دور تک نہیں تھا میٹنگ کے لیے جانا ہے فیزان کا خیار رکھنا وہ چیزیں اُلٹتے پلٹتے ہوئے بولا جی میں رکھوں گی آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں لور کا اگلا سوال سن کر اس کے ہاتھ روپ دیں ایک ہفتہ تو لگ جائے گا کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں وہ مطلقہ فائل نکالتے ہوئے اپنے لیے کپڑے بھی نکال چکا تھا وہ نماز پڑھ کر فاری ہوئی اور کیچن کا روک کیا آج آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی جلدی جلدی ناشتہ تیار کر کے وہ کمرے میں آئی جعفر فیزان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو شاید تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا تھا ناشتہ بنا دیا ہے کر کے جائیے گا نور نے فیزان کے لیے کپڑے نکالتے ہوئے کہا گوڈ مارننگ ماما وہ بیٹ پر کھڑا ہو گیا گوڈ مارننگ نور نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا جلدی سے فریش ہوتے ہیں پھر اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں نور نے کہا جعفر صوفیہ بیگم کے پاس آیا انہیں اپنی میٹنگ کے بارے میں بتانے کے لیے میں شبیر سے کہہ دیتی ہوں وہ ناشتہ بنا دے خالی پیٹ کہیں نہیں جانے دوں گی صوفیہ بیگم نے کہا آپ کی بہو نے بنا دیا ہے اوہو اسے روکتے نہ ابھی تو اس کی رسوئی کی رسم رہتی تھی کیا سوچے گی آتے ہی اتنی ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں ہم نے اس کے سر پر صوفیہ بیگم نے کہا اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے اور ابھی مجھے بھی بتایا جب وہ بنا چکی تھی تو اسے ایک اور بات کرنی تھی مور پڑھنا چاہتی ہے کچھ مجھو ہاتھ کی بنا پر وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی اس کا بھی کوئی حل نکالو صوفیہ بیگم نے کہا جی کرتا ہوں کچھ جعفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کچھ دیر تک سب ناشتے کی ٹیبل پر مجود تھے آج تو ناشتہ فیضی کی ماما نے بنایا ہے صوفیہ بیگم نے فیضان کو پیار کرتے ہوئے اسے بتایا سچی ماما کھلاو نہ پھر وہ ایکسائٹیڈ ہوا ماما اور دادوں کو زیادہ تنگ مت کرنا پاپا یوں گئے اور یوں آئے جعفر نے چھٹکی بچاتے ہوئے کہا آہی مشیو بابا وہ اس سے لپٹ گیا بابا بھی اپنی چاند کو بات نس کریں گے اللہ حافظ جعفر نے اسے نور کے حوالے کرتے ہوئے کہا ارے بابا ماما کو اللہ حافظ کس نے کہنا تھا اللہ حافظ جعفر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا میس یو کس کس نے بولنا ہے وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے پورا پورا نور کا چمچہ لگا جعفر کو میس یو اپنی ماما کو بھی اللہ حافظ کہنا سکھا دو اس نے نور کو ایک نظر دیکھ کر کہا اللہ حافظ نور نے مون کے مخلف زاویہ بناتے ہوئے کہا میس یو نی تہا نا آپ نے اب اس کی توفہ کا رکھ نور کی طرف تھا اب مجھے یعنی اپنی ماما کو ڈانٹ ہوگے نور نے جھوٹ مون کا دکھ چہرے پر سجائے کہا میں نہیں ڈانٹ رہا آپ سیڈ نہ ہو میں کہاں سیڈ ہوں چلو اندر چلے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی جعفر نے جنید کو راستے سے پک کیا تھا سرفاریا کی کال آئی تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی بھی ضرورت ہے میں نے منع کر دیا کام سے زیادہ تانک چانک میں دھیان لگاتی ہے جعفر نے کہا کوشش کر کے مصطفی صاحب کو قائل کر لیا ہے وہ ایک بار ہمارے آفیس کا چکر لگائیں ان کے ساتھ موجود نیوز کاسٹرز ہمارے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوں گے جنید نے کہا ایسا ہی ہے بس کوئی گڑ بڑ نہ ہو وہاں پہنچ کر ان کو ہوتل میں کمرہ دیا گیا کہ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی وقت تھا جنید نے اپنی پرزنٹیشن پر نظر سانی کی میٹنگ شروع ہونے کا وقت بارہ وجہ کا تھا مگر مصطفیٰ کمال کی وجہ سے بارہ وجہ کے بجائے میٹنگ کا وقت ایک بجے کا کر دیا گیا جس کو لے کر جعفر کو کافی تیش آیا تھا آخر کار مصطفیٰ کمال آ ہی گیا مگر اس کے پیچھے نیدہ کو دیکھ کر جعفر کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا وہ کم از کم آج کے دن اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس نے بیزاری سے اپنا رخ چینج کر لیا وہ این اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوئی نظریں سٹل جعفر پر تھی میرا خیال ہے مجھے چلے جانا چاہیے تم پرزنٹیشن دے کر آ جانا جعفر نے جنید کی کانوے سرگوشی کی سر پلیس اگنور کریں سر نے پہلے ہی بتایا تھا مجھے جنید نے بھی آہستہ آواز میں جواب دیا میٹنگ شروع ہی سب اپنے اپنی آئیڈیاز اور پیزنٹیشن دینے لگے جعفر بھی سامنے بیٹی شخصیت کو بھاڑ میں بھیج کر اپنے کام پر فوکس کرنے لگا اللہ اللہ کر کے میٹنگ برخواست ہوئی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تجھے پتا تھا نا زین اسے باہر آتے ہی زین کو کال کی جیسے ہی کال رسی بھی وہ پھٹ پڑا اسی نیسے سب میں گھزیٹا تھا وہ اس دن آفیس بھی اس لیے آیا تھا موصوب سلام دعا بھی کسی چیز کا نام ہے وہ ریلیکس سا بولا جو پوچھا ہے وہ بتا میرا دماغ مزید خراب مت کر وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا ہاں پتا تھا کیونکہ میں چاہتا ہوں تم اسے دکھاؤ جس دولت شہرت اور رتبے کے لیے وہ تجھے اور فیزان کو ٹھکرا کر گئی تھی آپ تم اس سے بھی زیادہ آگے جا رہے ہو اسے احساس دلاؤ وقت بدل جاتا ہے اور حالات بھی میں اس سے کسی قسم کا کوئی واسہ نہیں رکھنا چاہتا جہنم میں جائے میری بھلا سے اس نے ٹھک کر کے فون ڈسکنیٹ کر دیا مصطفی صاحب یہ ہے سر جعفر جنید ان سے پات چیت کر کے ان کو اس طرف لے آیا تھا جعفر نے آگے بڑھ کر ان سے مسافہ کیا مصطفی صاحب جعفر سے کافی متاثر ہوئے وہ بزنس کی دنیا کی جانی مانی شخصیت تھی انہوں نے اسے لنچ کی آفر کی مگر وہ معذرت کر کے کمرے میں چلا گیا اسے سٹاک ایکسینج آفیس کا بھی چکر لگانا تھا نیدہ تیز سے اس قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی اس نے دروازہ ناک کیا جنید بھی اس کے پیچھے ہی تھا کہاں اس نے اس کا راستہ روکا بات کرنی ہے مسٹر جعفر سے نیدہ نے کہا جنید نے اکھر لہجے میں جواب دیا اوکے ان سے کہہ دینا اگر وہ چاہیں تو میں ان کے بزنس کو بڑھانے جعفر کو دیکھ کر وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی مجھے بزنس کی ریس میں آگے بڑھنے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی مدد نہیں چاہیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھے جعفر کے الفاظ اور لہجے نے اسے شرمیدہ کر دیا وہ دانت پیسی وہاں سے واک آٹ کر گئی میں نے ایک یونیورسی کا ایڈمیشن فارم لینا ہے پھر سٹاک ایکسینج چلتے ہیں گاڑی تم ڈرائیو کرو گے جعفر نے چاوی اس کی طرف اچھا لی جو وہ مہارت سے کیچ کر چکا تھا وہ دونوں کام نفٹا کر واپسی کی راہ پر چل پڑے سوفیا بیگم اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور اب تک نہیں لوٹی تھی نور اثر کے بعد فیزان گارڈر میں لے کر گئی تھی ماما بارش آ گئی ہے چلو اندر چلیں چھوٹو دیکھو کتا پیارا موسم ہے ہم بارش میں نہ آئیں گے بہت مزا آئے گا وہ اسے گول گول گھوماتے ہوئے بولی میں بٹھا چکی تھی کالے بادلوں نے ایسا ایسا سارے آسمان کو گھیر لیا تھا فیزان نے نور کے پہلو میں مو چھپایا فیزی کیا ہوا میرا بیٹا اسے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا ماما اندر چلے مجھے ڈل لگ رہا ہے نور نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اندر چلی گئی اسے سمجھ آگئی تھی اسے بارش سے ڈل لگ رہا تھا یا شاید گرج چمک سے ہم فیزی کھیر کھائے گا نور نے اسے بہلانے کو پوچھا کہ اچانک باہل بجلی زور سے کڑ کی ماما وہ چکھا نور نے اسے زور سے خود میں بھینجا جنید جلدی گاڑی چلاؤ جعفر فیزان کو لے کر بہت پریشان تھا جیسے اس موسم میں وہ بہت مشکل سے سمجھالتا تھا سر اسے زیادہ فاسٹ کیسے چلاؤ بارش ہے اور ٹریفک بھی جنید نے کہا وہ بار بار گھر کال کر رہا تھا مگر جواب نہیں دارت فیزان میرا بچہ بس کرو کیوں اتنا رو رہے ہو ماما ہے نا پاس وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑکیوں کے سارے پردے برابر گڑ چکی تھی مگر فیزان کے رونے میں شدت آ رہی تھی وہ اسے چپ کروانے میں ناکام ہو رہی تھی باہر بارش اور ہوا زور پکڑ چکی تھی ماما ماما بابا تو بابا کو بلائے بابا کو بلاؤ میرے پاس آ جائے فیزان میری جان میرا بچہ بابا آ جائیں گے تم چپ کرو دیکھو ہمارا فیزی تو بہت بہادر ہے نا نور نے اسے دلاسہ دیا نور کے پاس فون نہیں تھا دوسرے فون کی بارش کی وجہ سے شاید لائن منکتہ ہو گئی تھی اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی سر آپ کیا کر رہے ہیں جنید تم گاڑی ٹھیک کروا کر لیا پانچ منٹ کا راستہ ہے میں پہنچ جاؤں گا گاڑی اچانک خراب ہو گئی تھی جعفر تیزی سے گاڑی سے اترا اسے اس وقت صرف اور صرف اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا تھا وہ جنید کی مزید سنے بغیر وہاں سے بھاگ گیا بھاگتے بھاگتے اس کے سارے کپڑے بھی چکے تھے وہ تیز سے سانس لیتا گھر میں داخل ہوا فیزان میرا شہزادہ جعفر کی آواز سن کر فیزان کے رونے میں کمی آئی نور تو اس کو چپ کرواتے کرواتے خود بھی رو رہی تھی وہ کمرے میں داخل ہوا اور فیزان کو اٹھا کر خود سے لگایا ہمیشہ اپنے بیٹے کے پاس ہی ہوتا ہوں سوچو نور بھی اب سکون سے بیٹھ گئی تھی میں ڈر گئی تھی یہ بہت زیادہ رو رہا تھا نور نے کہا اٹھ سوکے یہ کافی ڈر جاتا ہے جعفر نے فیزان کے باروں میں اولیاں چلاتے ہوئے کہا جنیم غنودگی میں تھا نور نے جعفر کے لیے کپڑے نکالے کیونکہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے تھوڑی دیر بعد جعفر نے فیزان کو خود سے الگ کیا اور چینج کر کے آیا کھنا لاؤں آپ کے لیے نور نے پوچھا بھوک نہیں ہے وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ لے دیا فیزان ٹھیک تھا اس لیے اب وہ ٹینشن فری تھا اس نے سوفیہ بیگم کو کال کر کے گھر آنے سے منع کر دیا کیونکہ باہر بہت طوفان تھا ایسے میں ان کے لیے سفر کرنا مشکل تھا نور نور کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں جعفر کی آواز پڑی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی آپ ٹھیک ہیں سر میں بہت سخت درد ہو رہا ہے پینکینر لا دو پلیس وہ اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے گویا ہوا وہ اس کی آواز میں بھاری پر محسوس کر سکتی تھی جی ابھی لاتی ہوں اس نے لائٹ آن کی اور جا کر میڈیسن لے کر آئی اٹھے میڈیسن لے لے بہتر محسوس کریں گے زکام کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک بلکل سرخ ہو گئے تھے جعفر نے ذرا سا اٹھ کر بیٹ کی کراؤن سے ٹیک لگائی ایک منٹ لگتا ہے آپ کو بخار ہو گیا ہے لور نے گلاس سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا ٹھیک ہوں میں بس میڈیسن دے دو آپ کھانا کھا کر آئے تھے لور نے فکرمندی سے پوچھا جعفر نے نفی میں گردن ہی لائی میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں پھر میڈیسن دیتی ہوں ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ٹھیک ہوں میں ایسا کرو میڈیسن بھی رہنے دو وہ جنچلایا اسے کہا عادتی ان سب چیزوں کی جب سے اس نے ہوس سبھالا تھا وہ فکروں سے گھرا رہتا تھا اسے اکیلے ہی سب ہینڈل کرنا پڑتا تھا چاہے وہ کوئی مشکل ہو یا میماری یہ بخار اس کے لئے معمولی سا تھا اٹھے کھانا لائی ہوں آپ کے لئے نور نے اس کا کندھا ہلایا منع کرنے کے باوجود کیوں لے کر آئی ہو لے جاؤ واپس جعفر نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا ایسے کیسے واپس لے جاؤ اتنی مہنے سے لے کر آئی ہوں ایک تو خیار رکھنے کی کوشش کرو اوپر سے لکھرے برداشت کرو نور نے مو بنایا میں نے کہا ہے کہ خیار رکھو میں اپنا خیار خود رکھ سکتا ہوں پلیز ریسٹ کرو اور مجھے بھی کرنے دو اس کے سامنے رکھا اس میں دو چار نوالے کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیے اتنا سکھانے سے کیا بنے گا نور خفا ہوئی میرا اس وقت بحث کا اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا نور نوالہ بنا کر اس کے موں میں ڈال چکی تھی جسے اس نے ایسے چبایا جیسے نور کو چبا رہا ہو امی کہتی ہے خالی پیٹ دوائی لینے سے طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی ہے وہ ایک اور نوالہ بناتے ہوئے بولی اس بار جعفر نے نوالہ اس کے ہاتھ سے لے کر خود کھا لیا نور نے اسے میڈیسن دی اس کے بعد وہ اس کے لئے کافی بنا کر لائی جسے جیسے شبیر بناتا تھا اس نے ٹیسٹ نہیں کی مگر شکل ویسی ہی دکھ رہی تھی کافی نور نے کپ اس کے سامنے کیا تمہیں بنانی آتی ہے اس نے چونکر اس افسار کیا کہ کہیں اسے پینے کے بعد طبیعت کی رہی صحیح کسر بھی نہ نکل جائے شبیر بھائی کو بناتے دیکھا تھا بنا لی ویسے تو چاہے اچھی بناتی ہوں میں مگر آپ کو پسند نہیں وہ حلوس کپ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی جعفر نے اس سے کپ لے لیا پہلا صرف لیتے ہی اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے مگر وہ کافی کو برا نہ کہہ سکا کہ اس نے کوشش تو کی تھی چاہے بری ہی سہی بنا کر تو لائی تھی کیسی بنی ہے نور نے بے سبری سے پوچھا تاریف سننے کے کیڑے اس میں بھی پائے جاتے ہیں اس نے کافی کا گھنٹ با مشکل حلق سے نیچے اتارا not bad جعفر نے جواب دیا نور مو بسور کر بیٹھ گئے ان کو تاریف کرنی سکھانی پڑے گی جعفر نے ایک گھنٹ بھر کر کپ سائی ٹیبل پر رکھ دیا وہ مزید یہ مزیدار کافی پینے کی سکت نہیں رکھتا تھا کچھ آرام آیا نور نے پوچھا تم بھی ریس کرو اب گلے میں اٹھتے درد کو نظر انتاز کرتے وہ لٹ گیا نور کو تسلی نہ ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے اس نے کپ اٹھایا اور چھوٹا سا سپ لیا یہ کیا زہر ہے نور کی تو آنکھیں باہر اُبلنے کو تھی اس نے کافی بہت زیادہ تعداد میں مکس کر دی تھی it's okay نور I want some rest can I وہ دھکے دھکے لہجے میں گویا ہوا sorry آپ ریس کریں نور نے افسردگی سے کہا وہ کافی بنانے میں ناکام ہو گئی تھی ان کی طبیعت تو زیادہ خراب ہو جائے گی نور کو سوچتے ہوئے جا کر اس کے سرحانے بیٹھ گئی جعفر کو نرم اولیوں کا نمس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا وہ اس کا سر دبا رہی تھی اس کے چٹکتے احساب کو تھوڑا سا آرام ملا اس نے آنکھیں بند ہی رکھی دن بھر کا سفر کام اور اوپر سے اچانک بخار کے حملے سے اس کا جسم شدید درد کر رہا تھا جعفر احسا احسا نیند کی باتیوں میں اتر گیا نور نے اس پر بلینکٹ صحیح کیا خود دوسری جگہ پر آ کر لیٹ گئی پیزان کو اس نے اپنے قریب کر لیا اور آنکھیں مون لیں کس مٹی سے بنے ہیں آپ جعفر کو آفیس کے لئے تیار ہوتے دیکھ نور کو تو پتنگیں ہی لگ گئے جس مٹی سے تم بنی ہو اس سے تو بالکل نہیں بنا باگی اللہ جانے جعفر نے کہا اچھا آج آفیس مٹ جائیں تبیت خراب ہے آپ کے نور نے آرام سے کہا آئی ام فٹ اینڈ فائن زدی اکڑو کھڑوس نور دان پیستے ہوئے زیرے لپ کہا تعریف کے لئے شکریہ کچھ بولنا رہ گیا جعفر نے اسے گھرا آپ کسی کی بات ماننا گناہ سمجھتے ہیں جعفر کا فون بجا اس نے نور کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے کال رسیب کی جنیت کی کال آئی تھی اسلام علیکم آپ کی گاڑی آپ کی گھر پہنچا دی تھی والیکم اسلام شکریہ جنیت میں پہنچتا ہوں آفیس پھر بات کرتے ہیں کہاں جا رہے ہیں یا اللہ کون شوہر ہوتے ہیں جن کو ان کی بیویاں محبوب ہوتی ہیں نور نے جن چلاتے ہوئے کہا وہ ایڈمیشن فارم لے کر دوبارہ روم میں آیا بے شک مجھے بلاتے نہیں میں بات ہی نہیں کروں گی نور نے دل میں فختہ ارادہ کیا یہ ایڈمیشن فارم لائیا تھا کل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا اسے فیل کرتا میں جمع کروا آتا ہوں جافر نے فارم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیا نور حیران در حیران ہوئی میرا ایڈمیشن ہاں تمہارا ایڈمیشن گھری تیاری کرنا پھر پیپر دے دینا دادو نے کہا تھا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو جافر نے کہا تھینکیو تھینکیو سو مچ وہ فرت جذبات میں اس کے گلے لگ گئی جافر وہی منجمید ہو گیا ایڈمیشن فارم اس کے ہاتھ سے گر گیا سوری اس نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے فارم اٹھایا اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندہ بھی ہوئی جافر باہر چلا گیا نور کے رییکشن نے اسے چونکا دیا تھا کیا ضرورت ہی اتنی خوشی کا اظہار کرنے کی وہ بھی اس طرح نور نے اپنا ہاتھ ماتے پر مارتے ہوئے کہا وہ آفیس کے بجائے سوفیہ بیگم کو لینے گیا تھا ماما میں بھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ فیزان نے پوچھا نور نے اس کے کپڑے چینج کرواتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ وہ پڑھائی بھی کرے گی تمہارے لئے الگ سے بکس منگوانی پڑھیں گی نور نے کہا لو میں ایسے ہی پڑھوں گا فیزان نے کہا جافر صحیح کہتا تھا وہ بہت فضول ہنگتے تھے اچھا لار صاحب وہیں سے پڑھ لینا ابھی کچھ کھالو وہ اسے ابھی ناشتہ کروا رہی تھی کہ جافر صوفیہ بیگم کو لے کر آیا ساتھی ایک عورت بھی تھی نور نے اٹھ کر سلام کیا اور ان سے ملی دادو فیزان وہیں پھیلائے کھڑا ہو گیا نور نے جلدی سے انہیں پانی دیا زنیرہ یہ نور ہے جافر کی بیوی بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ سے فیزان کو آتے ہی سنبھار دیا ہے صوفیہ بیگم نے کہا زنیرہ رسمی سا مسکرائی وہ اس رشتے سے راضی نہیں تھی اس لئے نکاح میں شریک نہ ہوئی زنیرہ صوفیہ بیگم کے سب سے بڑے بھائی کی بیٹی تھی وہ چاہتی تھی کہ جافر کا نکاح ان کی بیٹی سے عریشہ سے ہو انہوں نے فیزان کو پیار دیا اور بیٹھ گئی جافر بیٹا آفیس سے آتے ہوئے عریشہ کو یونیورسی سے لیتے آنا زنیرہ نے کہا آنٹی وہ روز گھر بھی تو جاتی ہے کیسے آ گئی ہیں جافر نے سوچا آنٹی ایکچلی کل ان کو بخار ہو گیا تھا مسلسل سفر کی تھکان کی وجہ سے اس لیے اس طرح کہا میں نے تو آفیس جانے سے بھی منع کیا تھا نور نے جافر کے رویے کی صفائی دیتے ہوئے کہا زنیرہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اس نے کمرے میں جا کر ایڈمیشن فارم فیل کیا جافر کے اس اقدام سے نور کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی سر مبارک کو مصطفی صاحب یہاں آنے کیلئے راضی ہیں جنیر نے اسے بتایا اچھی بات ہے آفیس کا سارا پینڈنگ ورگ ختم ہو جانا چاہیے سٹاف کو اطلاع کر دینا کسی طرح کی غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے جافر نے فائٹ کھولتے ہوئے کہا جی سر ایسا ہی ہوگا یہ جو باہر آئے ہیں نا وہ تمہاری تھوپوں ہیں اوکے نور نے رازاری سے کہا پل ماما وہ تو کہنی تھی کہ ماما کون ہے تمہاری میں رائٹ پھر بات بھی میری ہی ماننی پڑے گی کسی دوسری کی نہیں نور نے کہا باہر عریشہ آ گئی تھی نور نے تو سوفیا بیگم کو بتایا تھا کہ یونیورسی اپنی جلدی آف نہیں ہوتی مگر جواب عریشہ کی طرف سے آیا تھا کہ وہ ہاف لیو لے کر آئی ہے اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ فیزان کو کبھی بھی عریشہ سے نہ ملنے دیتی ابھی بھی وہ اسے پٹیاں پڑھا کر باہر لائی تھی کہ وہ اس کے بابا کی بہن اور فیزان کی فپو ہے کیوٹ بی بی کیسا ہے عریشہ نے اس کے دونوں گالوں پر پیار دیا فپو میں ٹھیک ہوں فیزان نے ایک نظر نور کو دیکھا اور پھر عریشہ کو جواب دیا فپو سیریسلی یہ کہاں سے سیکھ کر آگئے عریشہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا آپ میری فپو ہوئی نا فیزان نے کہا تم مجھے عریشہ بھی بلا سکتے ہو we are friends عریشہ نے کہا بڑوں کا نام نہیں لیتے اس نے پھر سے سمنداری کا مظاہرہ کیا تھا ماما مجھے واشروم جانا ہے فیزان اس کے پاس سے اٹھ گیا میں لے جاتی ہوں نا اپنے فیزی کو عریشہ نے دوستانہ انداز میں کہا میں لے جاتی ہوں آپ شاید سنبھال نہ پائیں نور کی بات سنکر عریشہ نے ایک برہم سی نظر اس پر ڈالی ماما مجھے نہیں جانا واشروم فیزان نے نور کا ہاتھ کھیشتے ہوئے کہا ابھی بھار تو کہہ رہے ہیتے واشروم جانا ہے وہ تو ویسے ہی کہا تھا نور کو اس کی سمجھنا آئی آپ ہی کہہ رہی تھے کہ اگر میں عریشہ پھوپو کے پاس رہا تو آپ ناراض ہو جاؤ گی میں قربان جاؤ اپنے فرما بردار بیٹے پر مگر وہ اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی ماما وہ سچی میں میری فرینڈ ہے فیزان اس کے پیچھے پیچھے آتے وہ پوچھ رہا تھا ہاں وہ آپ کی فرینڈ ہے مگر تھوڑی بہت نور کو اسے کوئی اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی پھر میں تھوڑا بہت ان کے پاس بیٹھ سکتا ہوں جی ہاں بیٹھ سکتے ہو مگر تب جب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں نور نے کہا ماما پھر بیٹھ کر آتے ہیں فیزان نے کہا نور اس کے ننے سے زہن کو بدکمان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے سارے اخلافات کو پڑے رکھتے ہوئے وہ اسے عریشہ کے پاس لے گئی تمہیں پتہ ہے جعفر کی بہت بنتی ہے میرے ساتھ عریشہ نے کہا جی صبح انتاظہ ہو گیا تھا مجھے نور نے آنکھیں گھومائیں کب تک آئے گا جعفر عریشہ نے پوچھا چار بجے تک آ جائیں گے چوکلیٹ کیوٹ سے بیبی کے لیے عریشہ نے بیک سے چوکلیٹ نکال کر فیزان کو دی ماما کھل کر دیں فیزان نے چوکلیٹ نور کو تھمائی نور نے تھوڑا سا ریپر ہٹا کر فیزان کو چوکلیٹ دی اس نے چھوٹی سی بائٹ لی ماما آپ بھی تھاؤ نا فیزان اور نور میں اتنی باؤنڈنگ دے کر عریشہ کوفت میں مبتلا ہوئی اپنی پھوپو کو بھی کھلاو اپنے ہاتھوں سے نور نے مسکراتے ہوئے کہا نو تھینکس میرا مونڈ نہیں ہے ماما ہم کب پڑھیں گے جب تمہارے بابا بکس لے کر آئیں گے تب پڑھیں گے نور میرے خیال سے ابھی یہ بہت چھوٹا ہے آ کر سٹڈی دوبارہ شروع کرنے کا موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا لگی ہو عریشہ نے کہا یہ میرے اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے اتنا اچھا گھر اور خاندان دیا نور نے کہا بی بی جی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں شبیر نے آ کر صوفیہ بیگم کا پیغان نور کو دیا فیزان میں آتی ہوں تم بیٹھو نور نے اسے ساتھ کے کر جانا مناسب نہ سمجھا کہ عریشہ کو برا ہی نہ لگ جائے جی دادو بلایا آپ نے صوفیہ بیگم کے سامنے ایک لڑکے کو بیٹھے دیکھ نور نے سر پر دوبٹا لیا جعفر نے بھیجا اسے ایڈمیشن فارم فیل کر دیا ہے تو اسے دے دو صوفیہ بیگم نے کہا میں نکر آتی ہوں جعفر نے جنید کو فارم لینے بھیجا تھا نور کی ساری انفو وہ آن لائن فیل کر کے بھیجنا چاہتا تھا فیزان کونیوں کے بل بیٹ سے اترا عریشہ کا پڑا ہوا فون زمین بوس ہوا what the hell یہ کیا کر دیا یار فون کی سکنین پر مجود تھوڑے سے سکریچ کو دیکھ کر وہ چل لائی اس کا غصہ دیکھ کر فیزان سہم کر کمرے سے بھاگ گیا ارے تم یہاں کیوں آگے نور فارم دیکھ کر علماری بند کرنے آئی تو فیزان کو کمرے میں دیکھ کر اس نے پوچھا عریشہ میری فرینڈ نہیں ہے وہ غصہ کر دی ہے ایسا نہیں کہتے میری جان وہ اچھی ہے نور نے کہا مجھے غصے سے ڈانٹا اس نے ہوت لٹکائے کہا جعفر غصے کی انتہا پر ہونے کے پاوجود بھی فیزان کی مجودگی میں خود پر کابو کر لیتا تھا بچوں پر زیادہ غصہ کرنے سے ان کا ذہن خوف و حراس کا شکار ہو جاتا ہے اور ان میں خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے چلو ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس ہیلو میں خود آگئی عریشہ نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا I am sorry عریشہ نے نیچے بیٹھتے ہوئے فیزان کو sorry کہا فیزان نور کو دیکھ رہا تھا اٹسو کے بچہ ہے don't be sorry نور نے کہا ماما phone دے فیزان نے کرسی پر بیٹھے ہانک لگائی آج نور نے ready کیا تھا سوفیا بیگم سمیز نیرہ نے بھی فیزان کو دیکھا تھا کھانا کھاؤ کھانے کے وقت تبھی phone چاہیے بگڑ رہے ہو تم بھی صدر جاؤ نور نے پیشانی پر بل سجائے کہا ماما phone دے کیسے کھاؤں اوہ سپول اوف سیدھا چمچ کہو نا نور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا وہ چھوٹا ہے ابھی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان تم نے ہی رکھنا ہے زونیرہ نے جتاتے ہوئے کہا نور بہت اچھی طرح دھیان رکھتی ہے آپ کھانا شروع کریں سوفیا بیگم نے کہا عریشہ نے کھانے کے لیے منع کر دیا تھا وہ باہی نہیں آئی تھی نور نے فیزان کو کھانا کھلا کر اس کے ہاتھ دھلوائے ماما بابا کب آئیں گے ایک یا دو گھنٹے بعد آئیں گے نور نے اس کا مو ساف کرتے ہوئے کہا ماما عریشہ پوپو بابا کی سسٹر ہے ہاں وہ تمہارے بابا کی سسٹر ہے نور نے ہسی دباتے ہوئے جواب دیا یہ جانے بغیر کہ وہ آگے کونسا دھماکے دار سوال کرنے والا ہے میں بابا کو کہوں گا میری سسٹر بھی لے کر آئیں نور تو کچھ پل بولی نہ سکی تم نے کیا کرنی ہے سسٹر تم اکیلے ہی کافی ہو نور نے اس کی گال کھینچی میں اس کے ساتھ کھیلوں گا نا بابا کو کہوں گا سمال ہی لا دیں نور اس کو منع کرتے کرتے چھپ ہو گئی وہ اس بات پر جعفر کا ریاکشن دیکھنا چاہتی تھی ہاں ٹھیک ہے اپنے بابا کو کہنا کہ تمہیں ایک بہن چاہیے میرا نام مت لینا نور نے سمجھانے والے انداز میں کہا بابا غصہ تو نہیں کریں گے بابا غصہ کیوں کریں گے الٹا وہ تو خوش ہوں گے پاگل نور نے اندر ہی اندر ہسے ہوئے کہا آج پکا استغفراللہ کے راگ علاپنے والے ہیں جعفر صاحب نور نے سوچا کل مصطفیٰ کمال ہمارے آفیس میں آ رہے ہے کسی کو بھی لیو یا ہاف لیو نہیں ملنے والی سب اپنے اپنے کام مکمل کر کے جائیں گے جعفر نے سارے سٹاف کو تحقید کی سرکر لنچ کا انتظام بھی آفیس میں ہی کروانا پڑے گا فاریہ نے پوچھا مص فاریہ سارے سٹاف کو شاندار پارٹی دی جائے گی لیکن کل نہیں مہمانوں کی خاطر توازو کا انتظام جنیت نے کروا دیا ہے جعفر نے کہا پھلا ہر سب جا سکتے ہیں وہ سب کو بھیج کر خود بھی گھر کے لیے نکلا جعفر گھر آیا تو سب سے پہلے جس سے اس کا سامنا ہوا اس نے اس کا سارا موڑ خراب کر دیا کیسے ہو جعفر عریشہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا جسے کچھ ثانیے بعد جعفر نے تھامی لیا ماما بتا رہی ہے جو تم نے مجھے پک کرنے سے انکار کر دیا میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ پک اینڈ ڈروپ کی ڈیوٹی شروع کر دوں جعفر نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا اور سوفے پر بیٹھ گیا عریشہ بھی دو انچ کا فاصلہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی نور کی آنکھوں میں یہ منظر کسی چنگاری سے کمنا تھا اس نے فیضان کو باہر بھیجا بھاگ کر جانا بابا کے پاس نور نے اس کے کان میں سرگوشی کی بابا وہ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے بھاگتا ہوا جعفر کی طرف آیا آرام سے فیضی میں کہیں بھاگ رہا ہوں کیا جعفر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا بابا مجھے آپ سے بات کرنی تھی نور نے اپنا ہاتھ سر پر مارا کہیں وہ بہن والی بات ابھی ہی نہ شروع کر دے وہ جلدی سے سامنے آئی فیضی بابا کو کھانا تو کھا لینے دو نور نے اسے پچھکارتے ہوئے کہا میں پہلے اپنے بیٹے سے بات کروں گا وہ اسے لیے کمرے میں آ گیا نور اتنی بھی کیا جلدی ہے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ نور جانے لگی کہ عریشہ نے اسے روکا وہ اس کے پاس بیٹھ گئی مگر کچھ منٹس کے لیے بابا مجھے ششٹر لا دیں فیضان نے اس کے پیٹ پر چڑھتے ہوئے نئی فرمائش کی لو جی ماما آ گئی ہے تو اب نئی سیدھ پکڑ نی ہے تم نے جعفر نے حیرانگی سے اس افسار کیا اب یہ بات اس کے ذہن میں کیسے آ گئی سسٹر کیا کرنی ہے اب جعفر نے اس کے گال سہلاتے ہوئے پوچھا بابا ماما کہنی تھی عریشہ پپو آپ کی ششٹر ہے مجھے بھی لا دیں سمال سی لفظ پپو پر جعفر حسی نہ روک سکا اوہ تو نئی نویلی دلہ نے یہ بات ڈالی ہے اس کے ذہن میں ہاں ضرور سسٹر لائیں گے اپنے فیضی کی پر اس کے لیے تمہاری ماما کو راضی کرنا پڑے گا جعفر نے اس کی گیم اسی پر اُلٹ دی ماما راضی ہے اس نے نور کی رضا مندی سے آگاہ کیا نو پرابلم پھر ہم ضرور لے آئیں گے فیضان کی سسٹر جب تمہاری ماما راضی ہے تو مجھے کیا مسئلہ اس نے نور کی مجود کی دروازے پر محسوس کرتے ہوئے ذرا انچی آواز میں کہا نور کی ہتیلیاں پسینے سے نم ہو گئی اس نے اپنے پینوں پر خود کلہاری مار دی تھی تمہاری ماما چوری چوری ہماری باتیں سن رہی ہیں جعفر نے فیضان کے کان میں سرگوشی کی فیضان بیٹ سے اتر کر اس طرف گیا ماما آپ ہماری باتیں شننی ہیں نور نے نفی میں سر ہلایا میں نے بابا سے بات کی ہی ہے وہ میری سسٹر لا دیں گے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا فیضی اپنی سسٹر کو اپنے کھلونے دے گا جعفر کی بات سن کر نور نے پہلو بدلا یش بابا دوں گا اس نے جو سے کہا کون سے والے دوگے ذرا لا کر دکھاؤ اپنی ماما کو جعفر نے کہا فیضان خوشی سے اپنے کھلونے لینے چلا گیا ہم تو ماترما کو فیضان کے پیار میں شراکتدار چاہیے جعفر نے اسے سر سے پاؤں تک نظر بھر کر دیکھا نور کے سارے جسم میں سنزنی دوڑ گی وہ مزاک کر رہے تھے فیضی نے خوامخہ آپ کو بتا دیا اس کو اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ نور کے عوثان خطا ہوئے پٹسو کہ میں ڈیر بائیف میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں باہر دادو بلا رہی ہے وہ بھاگنے کے اوپر توڑنے لگی جعفر نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا نور کی پوشت جعفر سے جا ٹک رائی نور نے زور سے آنکھیں میجنی اگر تم راضی ہو تو ہم فیضی کو سسٹر دے سکتے ہیں جعفر کی جان نیوہ سرگوشی نے نور کو اندر تک ہلا دیا چھوڑے مجھے مجھے نور نے احتجاز کیا ویسے تو بڑی بہادری کے مسائرے کرتی ہو اب اصل بہادری کا وقت ہے جعفر نے اس کا روح اپنی طرف کیا نور سے نظریں اٹھانا محال ہو گیا ورنہ وہ اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت دیکھ لیتی میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے مزاکن میں مزاک کے مرد میں لگ رہا ہوں اس وقت جعفر نے اس کی تھوڑی کے نیچے دو اونگلیاں رکھتے اس کے چہرہ اپنے روگرو کیا میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے مزاکن میں مزاک کے مرد میں لگ رہا ہوں اس وقت جعفر نے اس کی تھوڑی کے نیچے دو اونگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے روگرو کیا چھوڑ دے پلیس نور نے التجا کی جو سیرے سے نظر انداز کر دی گئی مزاک کو ذرا سائٹ پر کرتے ہیں واقعی تم ایسا چاہتی ہو میری سانس بند ہو رہی ہے جعفر کا لمس کمر پر محسوس کرتے ہوئے اس کی سانسیں منتشر ہوئیں کیوں جعفر نے ابروچ کاتے ہوئے پوچھا آپ کی قربت میرے حواس مطل کر دیتی ہے دل بھی قابو ہو جاتا ہے نور نے جو محسوس کیا وہ بتا دیا جعفر اس کی آنکھوں میں امرتے ہوئے جذبات سمجھ رہا تھا اس نے اچانک نور کو خود سے دور کیا تم اچھی لڑکی ہو نور مگر میں پیار کے معاملے میں بہت بدنصیب ہوں جعفر اپنی بات کہہ کر چلا گیا نور کی آنکھوں میں نمی اُبھرنے لگی اس کی اتنی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا وہ ابھی تک محید تھا صاحب جی یہ پارسل جعفر کو شبیر راستے میں ملا کمرے میں بھیجوا تو وہ سٹڈی روم میں چلا گیا لور سے اس طرح بات کر کے اس کے دل کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا میں نے سچی تو کہا ہے اس سے اس نے خود کلامی کی اوہ خدایا اس نے لمبی سانس خارج کی وہ چیر پر بیٹھ کر آنکھیں مون گیا میں اندر آجوں عریشہ نے دروازے پر دستک دی کیا ہوا بیوی سے جھگڑا کر کے آئے ہو عریشہ نے ریک میں مجود بکس ٹرو ٹولتے ہوئے پوچھا وہ لڑنے جھگڑنے یا شکایت کا موقع نہیں دیتی جعفر نے پرسپونڈ رہجے میں کہا پھر تمہارے چہرے کی تمانیت غائب کیوں ہے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا مانا کہ میری اور تمہاری بلکل نہیں بنتی تمہاری بیوی بھی مجھے بلکل نہیں پسند جعفر کے چہرے کے زاگیاں بگڑ گئے لیکن جو بات سچ ہے وہ یہی ہے یہ نور ہی فیزان کی ماں بن سکتی تھی میں نہیں میں آزاد رہنے والی لڑکی ہو اتنی ذمہ داریاں کیسے سنبھالتی تو مجھے کیوں بتا رہی ہو یہ سب جعفر نے پوچھا اس لیے کہ انسان ساری جن کی ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی لائف پارٹنر گزر جاتے ہیں وہ انہیں یاد ضرور رکھتے ہیں مگر ان کے مرنے سے مر نہیں جاتے تمہیں قدرت موقع دیا ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگی ہو جعفر کو حیران دیو ہی کمان جعفر بس بھی کرو اچھا کہوں تو بھی پرابلم برا کہوں تو بھی پرابلم خیر میں یہ بک لے کر جا رہی ہی ہوں عریشہ نے ہاتھ میں موجود بک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ماما آپ سیڈ کیوں ہیں میں خوش ہوں میری جان میں میں نے سیڈ کیوں ہونا ہے نور نے چہرہ ساف کرتے ہوئے کہا جعفر کو اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں چاہیے تھا نور نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ساری کوششیں ترک کر دے گی خیزی دیکھو کب سے انکل شبیر بکس رکھ کر گئے ہیں ہم نے تو پڑھنا تھا اس نے پارسل کھولتے ہوئے کہا نور نے آٹھ سے ہی کانٹینیو کی تھی یہ آسانی سے پڑھ بھی سکے اور فیضان کا دھیان بھی رکھ سکے کیا ہوا میرا بیٹا کچھ پریشان سا لگ رہا ہے جعفر نے سوفیہ بیگم کی گودھ میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی وہ اپنی بیچینی کو دور کرنے کے لیے سوفیہ بیگم کے پاس آیا دادو آپ کو پتا ہے نا امی کس حال میں چھوڑ کر گئی تھی ہمیں یہ خیالات پھر سے تم پر حاوی کی ہو رہے ہیں سوفیہ بیگم نے اس کے بالوں میں اونیاں چلاتے ہوئے پوچھا نیدہ بھی بیچ راستے میں چھوڑ گئی تھی مگر میں نے خود سنبھال لیا خود کو اگر اس بار ایسا ہوا میں پوری طرح سے بکھڑ جاؤں گا سوفیہ بیگم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی تاکہ وہ اصل بات بتائے نور نے کچھ کہا ہے کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان نہیں دادو مطلب ہاں اس کے آس پاس ہونے سے ایک عجیب سا سکون اور اتمنان ملتا ہے دل کو مگر کچھ خدشات میرے قدم روک لیتے ہیں کہ پھر سے وہی سب میں سب ہو گیا تو کیا کروں گا میں وہ تھکے ہوئے لہجے میں گویا ہوا اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کیلئے ہی کرتا ہے ہمیں ذرا دیر سے اس کی مسئلہ سمجھ آتی ہے کیونکہ انسان نادان اور جلد باز ہوتا ہے تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس رشتے کو نبھاؤ دیکھنا سب بہتر ہوگا انشاءاللہ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی ہی رہی میں پوری کوشش کروں گا کہ ماضی کی تلقیہ میرے مجودہ زندگی کو متاسع نہ کریں جعفر نے اٹھتے ہوئے کہا ماما یہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے فیضان نے کتاب میں سر گھسائے کہا اسی لئے کہا تھا تمہارے لیے مگر جناک کو میری بک سے ہی پڑھنا ہے نور نے کہا وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ پیڈ ٹائپ نوٹ بک تھی جسے وہ اکثر و پیشتر آفیس ورک کے لیے استعمال کرتا تھا یہ لو تمہارے کام آئے گی جعفر نے اسے نوٹ بک دی بہت شکریہ نور نے نوٹ بک لے کر بیٹ پر رکھ دی سوری جعفر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا فیضی اپنے بابا سے کہہ دو مجھے ان کا سوری نہیں چاہیے نور نے کتاب کو زور سے بند کرتے ہوئے کہا ماما میں لیلو شہری اس نے آنکھیں جھپ کاتے ہوئے اس کی مشکل آسان کرنا چاہیے بے شک لے لو تم بابا کے ساتھ بیٹھو میں آتی ہوں اس نے پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے کہا نور یہاں بیٹھو جعفر نے آکے بڑھ کر اسے اپنے پاس بٹھایا سیریسلی مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے اور جو چاہیے وہ آپ دے نہیں سکتے میں آپ کو نئی زندگی کی طرف لانے میں ناکام رہی نور نے اس سے دوری بناتے ہوئے کہا تم سے کس نے کہا دیا کہ تم ناکام ہو گئی ہو جعفر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا نور کی توجہ اپنے ہاتھوں پر تھی تم نے میرے بیٹے کو بغیر کسی بوس اور لالج کے اس کی سگی ماں سے بڑھ کر محبت اور توجہ دی ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے میں نے آپ کو بھی اپنا شوہر سمجھا ہے نور نے موہ بناتے ہوئے اس کو ٹوکا میں کب کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کا شوہر سمجھا ہے نور کی بات پر اس کے چہرے پر تبصم بکھرا میں صرف اتنا ہی کہوں گی جن رشتوں میں انا آ جائے وہاں انا جیت جاتی ہے اور رشتے ہار جاتے ہیں میں ہارنا نہیں چاہتی مجھے اللہ نے جو رشتے دیئے ہیں ان کو سمیٹ کر رکھنا چاہتی ہوں نور کا لائچہ نم ہو گیا ماما رو گی رہی ہیں فیضان نے کہا میں یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ پرفیکٹ شوہر بنوں گا لیکن آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو جعفر نے اس کی آنکھوں کی کنارے ساف کرتے ہوئے کہا ابھی کے لئے تمہیں تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے ورنہ فیل بی بی قابل قبول نہیں ہوگی جعفر نے کتاب اس کی گود میں رکھی اگر ایسا ہو تو مدد کر دے نا میری پڑھائی میں آخر لائک فائک شوہر ہونے کا کوئی تو فائدہ ہو مجھے کیوں فیضی نور نے اس کی تائی چاہی یہ تو ہے ہی تمہارا چمچہ جعفر نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا اب مجھے سسٹر مل جائے گی اس نے اپنا مسئلہ سامنے رکھا جس پر نور کھل کھلائی بعد میں سوچتے ہیں کیونکہ ان دنوں تو تمہاری ماما پڑھائی میں مسروف رہنے والی ہیں اس دران سسٹر کیسے لا سکتے ہیں ماما پھر جلدی پڑھو آپ اس کے بعد سسٹر بھی لانی ہے کچھ لحاظ کریں بچے کو ان باتوں میں مت گھسیٹیں نور نے اپنی شرم پر مسنوی غصے کا لپادہ اڑھا میں نے گھسیٹا ہے جعفر کے سوال پر نور نے خود کو یوں مسروف ظاہر کیا جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں میں دادوں کے پاس جا رہی ہی ہوں آپ لوگ انچوائے کریں پڑھائی رات کو کریں گے رک جاؤ آج کا دن کل چلی جانا سوفیا بیگم نے کہا نور بھی دروازے پر دستر دے کر اندر داخل ہوئی آنٹی رک جائے نا اتنی جلدی جا کر کیا کرنا ہے آپ نے نور نے کہا عریشہ تم ہی کہو اپنی امی کو رک جائیں دادوں کا اتنا دل ہے نور نے کہا ماما رک جائیں دیکھیں سب اتنا کہہ رہے ہیں زنیرہ کو نور کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا اس گھر میں ان کے خیال میں نور نے ان کی بیٹی کی جگہ لی تھی ٹھیک ہے پھر صبح جعفر خود چھوڑ کر آئے گا ہمیں وہ خفا خفا سی بیٹھ گئیں جی ضرور چھوڑ کر آئیں گے وہ آپ کو نور نے شکر کیا وہ مان گئی ہیں اور دادوں بھی خوش نظر آ رہی ہی تھی نور ہمارے لیے چائے بنا دو صوفیہ بیگم نے کہا میں بنا کر لاتی ہوں تم پیوگی اس نے عریشہ سے پوچھا میں چاہے نہیں پیتی پر تمہیں کمپنی ضرور دے سکتی ہوں عریشہ نے اس کے ساتھ آتے ہوئے کہا یوں نو وات جب میں نے تمہیں فرس ٹائم دیکھا تھا مجھے ایک آنک نہیں بھائی عریشہ نے کہا نور نے حیرت لیے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو موہ پھاڑے اس کی برائی اسی کے سامنے کر رہی تھی کیونکہ میری ماما نے چاہا تھا میری شادی جعفر سے ہو جائے اس نے اپنی بات جالی رکھی یہ بات ذہن میں تھی اسی کو لے کر میں نے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا نور چائے کا سامنہ نکالتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی پر جب میں نے فیضان کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہر کوئی اتنا بڑا دل کر کے کسی کے بچے کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جیسے تم دے رہی ہو عریشہ نے چولا آن کرتے ہوئے کہا میں نے کسی پر احسان نہیں کیا فیضان کو اپنا کر اگر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے لیے دل میں کھوڑ رکھنا چھوڑ دیں تو بہا سی زنگییں آسان ہو سکتی ہیں وہ سوتیلہ ہے یہ سوچ کر میں اس کے ساتھ ظلم کروں گی تو روز محشیر اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی آج یا کل جب بھی اللہ نے مجھے اولاد دی اگر میں دنیا میں نہ رہی تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے جو میں کسی ماسون کے ساتھ کروں گی نور کی وضاہ سن کر عریشہ نے ستائش بھنی نظروں سے اسے دیکھا ویل تم جعفر کے ساتھ سوتیلے شوہر والا سلوک مت کیا کرو عریشہ نے اسے ذرا سا ٹاپک سے ہٹایا میں تو سگے شوہروں والا سلوک ہی کرتی ہوں اب وہ سمجھے تو نہ نور نے چھلے کی آنچ تھوڑی ایسا کر دی کہ چائے کو اپال آ رہا تھا بیویوں والے طریقے سے سمجھاؤ گی تو سمجھ جائے گا عریشہ نے آنکھ مہنگ کی نور کی زبان سے اسخفراللہ نکلا بیویوں والے کون سے طریقے ہوتے ہیں اب نور نے پرسوچ انداز میں کہا اب ناہولیہ درست رکھا کرو اچھی خاصی شکل ہے تمہاری سل سمر کر رہا کرو تھوڑی ادائیں دکھاؤ پھر دیکھو جعفرمیاں کیسے تمہارے پہلو میں آتے ہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے توبہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کتنی اوچھی حرکتیں کرتی ہوں نور نے صاف انکار کیا ٹھیک ہے پھر جب آفیس سے اس کے ساتھ ایک ٹمٹ ماتی ہوئی لڑکی آئی نا تو روتی رہنا کسی کونے میں دبک کر چائے بن چکی تھی عریشہ نے چائے کپ میں اڑیلتے ہوئے کہا نور سوچ میں پڑ گئی اس نے دونوں کپ ٹرے میں رکھے جاؤ چائے دو جا کر میں کچھ کھانے کیلئے بھی لے کر آتی ہوں نور نے کہا اوکے وہ چلی گئی دیکھیں آپ نے اپنی بہو کو چائے بنانے کا کہا پر بنا کر میری بیٹی لائی ہے زنیرہ نے کہا ماما چائے نور نے ہی بنائی ہے میں بس لے کر آئی ہوں وہ آپ کے کھانے کیلئے کچھ لا رہی ہے عریشہ نے ان کو کپ پکڑاتے ہوئے کہا نور نے کھانے پینے کی لوازمات ان کے سامنے لا کر رکھے عریشہ کیا سچ مچ میں وہ آفیس سے ایسا بولو عریشہ نے اسے روکا تم کبھی گئی ہو اس کے آفیس میں رنگ برنگی تیتلیاں ہوتی ہیں وہاں اس نے سرگوشی کی نور کا چہرہ مزید لٹا گیا وہ اٹھ کر وہاں سے کمرے میں گئی فیزان سوچ چکا تھا اور جعفر فون پر کسی سے مہوے گفتگو تھا نور نے علماری سے ڈارک کلر کا سوٹ نکالا وہ جب سے یہاں آئی تھی ہمیشہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتی تھی آج اس نے تھوڑے شوک رنگ کا سوٹ نکالا میں کہہ دوں گی دوسرے کپڑوں پر چائے گر گئی وہ چینج کر کے وہیں بیٹھ کر وہاں نے تیار کر رہی تھی اس نے ججکتے ہوئے چینجنگ روم سے باہر قدم رکھا وہ روم میں نہیں تھا نور کمرے میں آ گئی تھی اس لیے وہ باہر چلا گیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اس نے خود کو دیکھا بال تو ایسے ہی ٹھیک ہیں وہ خود کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی اب اچھی لگ رہی ہوں وہ مطمئن سی کمرے سے باہر آئی عریشہ اس سامنے سے نظر آئی کیسی لگ رہی ہوں اس نے خوشی سے پوچھا ویسی ہی جیسی کچھ دیر پہنے لگ رہی تھی عریشہ نے شانے اچھکاتے ہوئے کہا کیا مطمئن سے کافی تیز سرار لگتی ہو کاش ہوتی بھی عریشہ نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا مت کرو پلیس میں مجھے میک اپ سے چڑھ ہے نور نے انکار کیا پرائے تو کرو یار اچھا لگے گا عریشہ نے اسے تھوڑا سا تیار کیا اور بال کھول دیے ایسے دکھاتے ہیں ادائیں عریشہ نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا مجھے شرم آ رہی ہے وہ کیا سوچیں گے نور کو یہی سوچ کھائے جا رہی تھی یہی کہ اس کی بیوی بہت پیاری ہے عریشہ نے اسے حوصلہ دیا اوکے میں چلتی ہوں تم بیٹ کرو اپنے حبید جی کا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو نور نے پوچھا عریشہ اس کی بات سن کر مسکرائی میں نے کیا کیا ہے وہ تمہارا نصیب ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو میرے نصیب کا اللہ مجھے دے دے گا عریشہ کی بات سن کر نور کو کچھ سکون ملا وہ جا چکی تھی نور کمرے میں یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی کہیں گے ایک بار ہس کر بات کیا کر لی یہ تو فریحی ہو گئی ہے پکا پکا آت تو گئی میں کمرے کا دروازہ کھڑنے کی آواز سن کر وہ رک گئی چھپ جا نور چھپ جا وہ بھا کر چینجنگ روم کی طرف جانے لگی نور کوئی مسئلہ ہے کیا جعفر نے اس کو افرا تفریح میں دیکھ کر پوچھا میں وہ میں چینج کرنے جا رہی تھی نور نے کہا کیوں ان کپڑوں کو کیا ہوا ہے جعفر نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا بس ویسے ہی دل کر رہا تھا چینج کر لو اس نے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا رہنے دو اچھے لگ رہے ہیں جعفر نے فون سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا شکریہ نور کو خوشی ہوئی تھی ویسے آج کیسے خیال آ گیا تیار ہونے کا جعفر نے پوچھا تیار نہیں تو میں تیار کب ہوئی اچھا جی تو پھر یہ لالی اڑ کر لگ گئی ہونٹوں پر جعفر نے اس کے ہونٹوں کو انگوٹے سے معمولی سا چھوا عریشہ نے لگائی ہے نور منوینائی اوہ ریلی اب یہ مت کہہ دینا کہ عریشہ تمہاری اچھی دوست بن گئی ہے جعفر کو یقین نہ آیا ہاں وہ میری دوست بن گئی ہے نور نے کہا اچھی بات ہے نئی دوست بننے کی خوشی میں اتنی تیاری تیاری تو آپ کے لئے ہے تاکہ آپ آفیس وہ دانتوں تلے زبان تباہے چپ ہو گئی آفیس کیا مددب جعفر نے نا سمجھی سے پوچھا تاکہ آپ آفیس سے کسی کو یہاں نہ لے ہیں نور نے سچ سچ بتا دیا وہ تمہیں لے کر آؤں گا بہت اچھی فرینڈز ہیں وہ وہاں میری جعفر نے اسے چھیڑنے کے لئے کہا کتنی دیدہ دلیری سے اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں نور نے سچا میرا ہی دماغ خراب تھا جو آپ کے لئے اتنا تیار ہوئی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئی بیٹ پر آ کر مو پھلا کر بیٹھ گئی ناراض کی ہو رہی ہو وہ صرف میری فرینڈز ہیں آفیس فرینڈز اپنی فرینڈز کو گھر لے کر آنا اچھی بات ہوتی ہے وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے مزید سلگا رہا تھا جا کر انہی فرینڈز کے ساتھ پاس بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہیں ہم وہ سرطہ پیر جل اٹھی تھی تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں ان کے گھر چلا جاؤں آئیڈیا اچھا ہے اس کے تاثرات جعفر کو مزہ دے رہے تھے آپ جائیں ان کے پاس میں چینج کر کے آتی ہوں وہ پیر پٹختی ہوئی اٹھی بالوں کو سمیٹھ کر جوڑے میں مقید کیا ٹیشو پیپر نکال کر لپسٹک ساپ کرنے لگی کہ جعفر نے اسے رکا تمہیں لگتا ہے میں لڑکیوں کو اپنا دوست بنا سکتا ہوں اس نے اس کے اکس کو شیشے میں دیکھتے ہوئے سوال کیا وہاں تو ہائی فائی لڑکیاں ہوں گی بلکہ رنگ برنگی تتلیاں نور نے عریشہ کی بتائی ہوئی بات دہرائی تتلیاں اوہ گاڈ نور وہ اپنی حسی روک گیا ہوتی ہوں گی تتلیاں مگر وہاں میری بیوی تو نہیں ہوتی جعفر نے اس کا جڑا کھول کر اس کے بالوں کو بکھیر دیا اب یوں موں بنانا بند کرو کوئی فرنڈ نہیں ہے میری نہ ہی میں کسی کو گھر لا رہا ہوں جعفر کی بات سن کر نور مزید آگ بگولا ہوئی آپ اس وقت سے مجھے تنگ کر رہے تھے اب ایسا غصے کروں گی تو کیسے چلے گا کمزور سا دل ہے میرا جعفر لب تباہ کر مسکر آیا کمزور دل وہ بھی آپ کا جائیں جائیں کام کریں اپنا کوئی کرنے والی بات کیا کریں آپ جیسے غصے میں بھڑکتے ہیں نا کئی کمزور دل توڑتے ہیں نور نے اپنی ہی دھن میں بات کر دی میں غصے میں اکثر بہت غلط بول دیتا ہوں جعفر نے سنجیدگی سے گویا ہوا غصہ اکل کو کھا جاتا ہے نور نے کہا اور غصے سے بھی طاقتور ہوتی ہیں بیویاں جو شوہر کے غصے کو بھی کھا جاتی ہیں وہ معصوم بھیگا بلہ بن جاتا ہے اوہ تو آپ بھیگے بلے بن گئے پھر میں تو جعفر عبداللہ ہوں جعفر نے واج اتارتے ہوئے کہا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا نور بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اس کے پاس سے گزری یہ کیا تھا اب جعفر نے عبروج کائی یہ ایک ادا تھی نور نے بڑے جو سے جواب دیا جعفر کہکا ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا ویل ڈن کام جاری رکھو اس نے لیٹتے ہوئے کہا نور کو سمجھ نہ آئی وہ ہس کیوں رہا تھا